ضروری نہیں ہے کہ میں ہی سب کچھ آپ کو سکھا رہا ہوں گا بہت کچھ میں آپ سے بھی سیکھ رہا ہوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حسن سوال آدھا علم ہے تو اچھا سوال جو کرے گا نا تو وہ سوال ہی آدھا علم ہے آپ کا اچھا تو میں آپ کو ذرا بتاتا چلوں جو لوگ نئے جوائن ہوئے ہیں جن کو نہیں پتا یہ کیا چل رہا ہے یہ سب کچھ ہم ایک کورس کرنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے اے آئے چیٹ بارٹ اینڈ وائس اپلیکیشن اور یہ کورس ٹوٹل چار مہینے کا ہے اس کی ڈریشن چار مہینے اور آج اس کی یہ اورینٹیشن کلاس ہے جو کہ پبلک ہے اس سے پہلے ہمیں ایک دو پاڈکاسٹ بغیرہ کی ہیں ہم نے یہی پہ فیس بک پہ اچھا ٹیوزڈے جو آئے گا ٹیوزڈے والے دن سے جو کلاس سٹارٹ ہوگی وہ پھر پرائیوٹ ہوگی وہ پبلک نہیں ہوگی اور وہ صرف ان لوگوں کو ہوگا جو فیس سبمیٹ کر کے انرول ہو چکے ہیں اچھا تو یہ جو چار مہینے کا کورس ہے اس میں ہم بیسکلی چیٹ بارٹ بنانا سکھیں گے اور وائس اپلیکیشن ہم بنانا سکھیں گے اے آئے پاورڈ ایک تو بغیر اے آئے والے ہوتا ہے کہ ون ڈو ڈو ڈری کر کے جو جو کے الیکٹرک نے جو بنایا ہے وہ اے آئے پاورڈ نہیں ہے جو فیصل بینک نے جو اور جو سب لوگوں نے بنایا ہے یہ اے آئے والے چیٹ بارٹ نہیں ہے تو اے آئے والے چیٹ بارٹ ہم بنانا سکھیں گے تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ اے آئے والے جو چیٹ بارٹ ہیں اس میں اور ایک بغیر اے آئے والے چیٹ بارٹ میں فرق کیا ہوتا ہے تو یہ سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں جو بھی آپ میری باتوں سے جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات آئیں گے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اچھا تو کورس کی جو ٹائمنگ ہے ہے وہ پانچ بجے سے لے کے سات بجے تک ہے اور دن جو ہیں ہفتے میں تین دن یہ کلاس ہوگی تی ٹی ایس ڈیز میں تیوزڈے تھزڈے ان سیڈرڈے تو یہ تین دن کلاس ہوا کرے گی پانچ بجے سے لے کے سات بجے تک اچھا اس کلاس جو یہ کلاس ہوگی اس کی ریکارڈنگ بھی کی جائے گی اور تمام سٹوڈنٹ کو اس کی ریکارڈنگ پروائیٹ کی جائے گی پرائیوٹ میں جس اس کا ایکسس ان کے پاس لائف ٹائم رہے گا انشاءاللہ تو اچھا اس کورس کا جو کانٹینٹ ہے ہم اس میں کیا سیٹھنے لگے ہیں ہم اس کو جاوا اسکرپ سے شروع کریں گے جاوا اسکرپ ہم پڑھیں گے بہت سارے لوگ مجھ سے سوال پوچھ رہے سے پائی تھان نہیں پڑھیں گے نہیں جی نہیں بلکل بھی پائی تھان میں اس کورس میں نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے ہم جاوا اسکرپ سے کریں گے یہ اور جاوا اسکرپ میں ہی بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ nä왔ے ڈائی لغ کوiente، وہ جاوا اسکرپ کے اندر بناوا ہے وہ جاوا اسکرپ کی اپی آئیز ہوں اس کی پائی تھان کی اپی آئیز بھی موجود مہ ہم کرنا چاہے پائی ثان میں بھی ان ماں شروع ہوسٹ میں不行 پسٹ سے کریں گے ہم بلکل نیو جاوا اسکرپ کہ اسکرپ پڑھیں گے بلکل نیو جاوا اسکرپٹ، ہم وہ پڑھیں گے اس میں جو نیا سنٹیکز ہے ساران جبھی ایرو فنکشن یا لیمڈا فنکشن بھی بولتے ہیں اس کو ہم if else for loop ternary operator map اس کے ذریعے جو loop چلتا ہے وہ اچھا اور objects array جو بلکل جو نئی والی جو سارا syntax ہے نا اس 6 کا وہ ہم انشاءاللہ یہاں پر cover کریں گے اور ہم javascript complete cover کریں گے fundamentals جو javascript کے جو fundamentals ہیں وہ ہم complete cover کریں گے تو اچھا fundamental یہ ہوتا ہے building blocks ہوتا ہے جو change نہیں ہوتا ہے جو fix رہتا ہے javascript میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ libraries ہیں وہ آتی جاتی رہتی ہیں تو libraries بھی ہم پڑھیں گے کچھ اچھا تو xios مگرہ جیسے api call کرنے کے لیے میں ضرور ہوتی ہے تو libraries بھی ہم کچھ پڑھیں گے لیکن javascript کے جو fundamental ہے وہ ہم complete پڑھیں گے اس کو اس میں اس کے بعد ہم تھوڑا سا server بنانا سیکھیں گے javascript کے اندر ہی ہم server بنانا سیکھیں گے اچھا server ہم کس سے بنائیں گے وہ بھی javascript سے بنائیں گے اور ہم اس میں module js پڑھیں گے بلکل نئی والی javascript کیونکہ node js پہ پہلے چلتی تھی common js اب اس میں آگئی یہ module js اچھا module js کی پہچان کی ہے اس میں file کا جو نام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پہلے صرف .js ہوتا تھا اب ہوتا ہے .mjs تو ہم جو javascript پڑھیں گے node js پہ جو ہم run کر رہے ہوں گے server وہ ہم پڑھیں گے module js والی javascript جو بلکل new ہے اس میں file کا extension ہوتا ہے .mjs اچھا تھوڑا سا ہم html css اور react بھی تھوڑا سا پڑھیں گے کیونکہ ظاہر ہے وہ chatbot جو لگے گا وہ website پہ لگے گا تو ہم یہ سیکھیں گے کہ کسی بھی react کی existing website پہ اگر ہمیں chatbot deploy کرنا ہے تو اس کے لئے تھوڑی سی react بھی ہمیں آنی چاہیے تھوڑی سی react بھی ہم پڑھیں گے اچھا پورا نہیں پڑھیں گے تھوڑا سا پڑھیں گے وہ state پڑھ رہا اور وہ use effect جو api call کیلئے ہوتا ہے تاکہ آپ کو na react کی application دیکھیں نا آپ تو آپ کو وہ وہ وحشت تارین ہوگا یا یہ کیا اتنی وڑی تو react کی application دیکھنے کی عادت ہو آپ کو تو آپ کو تھوڑا میں دکھاؤں گا familiar کروں گا کہ اچھا ہے react کی application ایسے چلتی ہے اس طرح سے ہوتا ہم اس میں ایک دو chatbot بنا کر دیکھیں گے کہ react کا website کی اوپر react کی app میں chatbot کیسے لگے گا اچھا اور server سرور پڑھنے کے بعد database پڑھیں گے مانگو ڈی بی جو بلکل latest database ہے اس وقت مانگو ڈی بی اور سب سے فاسٹ ہے big data کو بھی handle کر سکتا ہے اور سب سے زیادہ reliable ہے اس وقت یعنی sequel وغیرہ sequel وغیرہ تو ایسے پرانے ہو گئے تو no sequel میں جو سب سے زیادہ لوگ rely کر رہے ہیں وہ مانگو ڈی بی پہ کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ reliable no sequel database ہے مانگو ڈی بی اچھا اس کے بعد ہم voice کی جب ہم بات کرتے ہیں اور chatbot کی جب ہم بات کرتے ہیں تو voice application میں ہم پڑھیں گے Alexa skill kit اس پہ ہم Alexa کی apps بنانا سیکھیں گے اس کے علاوہ chatbot میں ہم پڑھیں گے dialogue flow کا NLP platform جو ہے اس کے ذریعے ہم chatbot بنائیں گے اور chatbot بنا کے different social platforms پہ اس کو deploy کریں گے جیسا کہ facebook ہو گیا جیسا کہ whatsapp ہو گیا ہم ان پہ اس کو deploy کریں گے اس chatbot کو telegram ہو گیا آپ کا آپ skype بغیرہ تو اب اتنا چلتا نہیں ہے skype بھی بائی دوے کر سکتے ہیں آپ sms پہ ہم اس کو کوشش کریں گے کرنے کی call پہ ہم اس کو deploy کریں گے کہ call کرے کوئی تو وہ chatbot اس کو اٹھائے call receive کرے اور آپ سے بات کرے جواب اچھا یہ جو آپ question کر رہے ہیں میں آپ اس کو جواب دیتا ہوں میں آپ کو اس کا صحیح ہے یہ ہے تھوڑے سی میں اپنی بات complete کر کے پھر آپ کے comments کی طرف آتا ہوں اچھا تو ہم اس کو کہاں کہا deploy کریں گے facebook پہ facebook messenger کی بات ہو گئی کہ facebook messenger پہ آپ کو کوئی message کریں تو اس کو جواب میں chatbot اس سے بات کر رہا ہوں اچھا telegram پہ whatsapp پہ sms پہ اور اور کہاں پہ کر سکتے ہیں instagram پہ بھی اب آگیا ہے chatbot deploy کرنا میں نے کیا نہیں ابھی تک instagram پہ لیکن اس پہ بھی آگیا ہے اچھا اور ہم جو جو بھی common ہمارے social platforms ہیں اس پہ ہم تین چار ہم کر سکتے ہیں زائر ہے سب پہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ social platform بھی تقریباً کوئی مطلب ابھی چالیس پچاس کے around ہو گئے ہیں بہت سارے social platforms ہو گئے ہیں ابھی جیسے یہ بڑا چل رہا ہے آج کل وہ بچوں کا جو discord بچے اس میں آپس میں کرتے ہیں تو وہ بھی بڑا ابھی famous ہو گیا وہ سب پہ زائر ہے ہم نہیں deploy کر پائیں گے تو ہم common consensus ہے نا تین چار social platforms دیکھ لیں گے کوئی اس پہ ہم deploy کر لیں گے وہ تین چار پہ جب آپ deploy کر لیں گے تو آپ کو automatically idea ہو جائے گا کہ باقیوں پہ کیسے ہو گا کیونکہ سب جگہ ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے کوئی ایسا rocket science بھی نہیں ہے یہ آسان چیز ہے یہ اچھا اس کے علاوہ ہم ویب سائٹ پہ یہ chat board بنانا سکیں گے ٹھیک ہے کہ ویب سائٹ کی اوپر chat board کیسے لگایا جاتا ہے اچھا یہ میں ویب سائٹ جب کہہ رہا ہوں تو یہ میں کہہ رہا ہوں یا تو plain html css کی ویب سائٹ ہو یا تو react کی ویب سائٹ ہو ٹھیک ہے یہ wordpress وغیر ہے یہ تھوڑی پرانی technology لگیں گے اس میں بھی بائی دوئے wordpress میں اور جو پرانی ویب سائٹ سے اس میں بھی وہ لگ جائے گا لیکن وہ میں کیونکہ wordpress پہ کام نہیں کرتا نہ مجھے وہ کبھی میں نے لگا کے دیکھا کہ کیسے لگتا ہے تو یہ react پہ اور plain html css والی جو java script ہے جو اس کی جو ایپ ہے ویب سائٹ ہے اس پہ ہم لگانا سیکھیں گے کہ یہ لگے گا کیسے ٹھیک ہے اس کے لیے ایک react chat widget کر کے لائیبریری بھی ہے وہ بھی ہم تھوڑا سا discuss کر لیں گے کہ وہ کیسے چلتی ہے اچھا تو اس طرح سے ہمارا یہ course پورا complete ہو جائے گا اچھا اس course کے آخر میں آپ کو ایک certification بھی دی جائے گی جو میرے سائن کے ساتھ ہوگی کہ سارے نظام certifies کے یہ جو بندے ہیں جنہوں نے یہ course آخر تک complete کیا ہے اس میں یہ بات لکھی ہوگی ٹھیک ہے جی اچھا شیف عبادہ کہہ رہے ہیں اسلام علیکم والی ہوں اسلام javascript complete to advance proper یہ تو میں جواب دے چکا ہوں کوئی housewife کے لیے کوئی easy work بتائیں گھر بیٹھے کما سکیں جن کوئی انگلیش نہیں آتی اچھا دیکھیں انگلیش تو آپ کو سیکھنی پڑے گی انگلیش آپ کو سیکھنی پڑے گی اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا کیونکہ اب جو دور آنے والا ہے دیکھیں انگریزی جو ہے نا وہ دھندے کی زبان ہے international business language جو اس وقت ہے نا وہ چائنیز بھی اس کو مانتے ہیں کہ business language انگریزی ہے حالانکہ چائنیز بڑے معاملے میں تھوڑے کھڑ دماغ ہوتا ہے چائنیز مثال کے طور پر اگر آپ چائنہ میں گئے نا اس کو انگریزی آتی بھی ہوگی نا آپ اس سے انگریزی میں آپ کو تو چائنیز تو نہیں آتی ہے آپ انگریزی میں اس سے پوچھیں گے نا تو وہ ایسے pretend کرے گا کہ اس کو انگریزی نہیں آتی اور آپ کو وہ صحیح جواب ہی نہیں دے گا مطلب زیادہ تر ایسے ہیں کچھ ہیں بھی اس میں اچھے بھی ہیں لیند زیادہ تر ایسے ہیں یہی حال جرمنز کا ہے یہی حال اور جرمن اور فرنچ کا بھی ہے وہ اتنا اپنے language کو لے کے وہ sensitive ہے نا کہ وہ آپ جا کے اس سے یعنی آپ کسی دکان والے سے کہیں گے نا یا مجھے فلا چیز دے دو اتنے روپے کی باوجود اس کے کہ اس کو انگریزی آتی ہوگی نا وہ دگڑ دگڑ کرے گا وہ اشاروں میں آپ سے بات کرے گا یعنی اتنے زیادہ ان کے نا دل میں وہ ہے اپنی language کو لے کے انہیں اتنے sensitive ہیں لیکن وہ بھی سب لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ انگریزی business کی زبان ہے انگریزی آنا ضروری ہے اچھا یہ بہت سارے لوگوں کا misconception ہوتا ہے کہ انگریزی ہم سیکھیں گے گورو کی زبان ہے یہودیوں کی زبان ہے حرام ہے سیکھنا صحیح ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے نا history میں تو مسلم scientists جو جتنے بھی ہیں وہ بکس میں آتا ہے نام ان کا آپ جا کے ان کو تھوڑا دیکھیں گے نا ان کی اب abilities کو study کریں گے تو ایک ایک بندے کو دو دو سو زبانیں آتی یہ البرونی ہو گیا یہ الخورزمی ہو گیا ان کو آپ ان کو زرہ study کریں آپ wikipedia پیج کول کے دیکھیں کہ ان کو کتنی languages تو ان کو نا ڈس بارہ language تو بچوں کو آتی تھی یہ تو اب جا کے ہم نے اپنے اندر یہ پتہ نہیں کیا تہاں سے پیدا کر لیا کہ وہ انگریزی نہیں سیکھنی ہے اچھا تو ہمیں کیا سیکھا ہم نے کہ انگریزی سیکھنی پڑے گی ہمیں یہ دھندے کی زبان ہے انگریزی سیکھنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے ظاہر ہے جب ان کی زبان آئے گی تو ان سے compete کریں گے نا یارم اچھا یہ بات تو اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ technology میں ابھی جو king چل رہے ہیں وہ گورے چل رہے ہیں technology میں تو ہم نہیں ہیں نا آگے وہ تو آگے وہ ہیں تو اگر ہمیں technology میں آنا ہے تو پھر ہمیں ان کی زبان سیکھنا پڑے گا ان سے compete کرنا پڑے گا اب یہ کیسے ہو گیا یہ ابھی اس کو پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے آگے نکل گیا بس نکل گیا ابھی آگے ابھی وہ آگے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو نہیں مان رہے پھر تو آپ حقیقت سے آنکھیں بند کرنے والی بات ہے نا اگر آپ اس کو نہیں مان رہے تو تو وہ آگے نکل گیا ابھی یہ بات declared ہے ہم پیچھے رہ گئے ہمیں ان سے compete کرنا ہے ساری بنائی بھی ان کی technology ہم اس وقت use کر رہے ہیں تو ہمیں انگریزی سیکھنی پڑے گی تو یہ تو ہم نے declare ہو گیا کہ انگریزی کیسے سیکھنی بھائی انگریزی کیسے سیکھی جائے انگریزی سیکھنا تو بہت مشکل ہے بہت مشکل انگریزی سیکھنا میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ مشکل نہیں ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر چاہیں اور آپ اگر serious ہیں اس چیز کو لے کے تو آپ بغیر کوئی محنت کیے آپ دو تین مہینے میں بہت اچھی انگریزی بول سکتے ہیں کیسے بھلا بغیر کوئی محنت کیے تو شاید نہیں تھوڑی بہت محنت کرنی پڑے گی بغیر محنت کی تو کوئی کام نہیں ہوتا تو آپ اس چیز کو سوچیں کہ ایک بچہ نہ سیکھتا کیسے ایک بچہ جو اردو بولنے والے کے گھر پہ پیدا ہوتا ہے وہ اردو سیکھ جاتا ہے جو پتھان کے گھر پہ پیدا ہوتا ہے وہ پشتو بولنے لگ جاتا ہے جو گوری کے گھر پہ پیدا ہوتا ہے انگریز کے وہ انگریزی بولنے لگ جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں یا تو وہ انگریز کا بچہ بہت تیز ہے اس کا دماغ کہ وہ انگریزی بولنے لگ جاتا ہے اگر مشکل ہے انگریزی سیکھنا تو وہ مشکل بچہ بول رہا ہے بچہ تو فر فر بول رہا ہے اس کی مادری زمان ہے وہ وہ کیسے سیکھ جاتا ہے اچھا مجھے پشتو بھی بڑی مشکل لگتی ہے سننے میں نا ایسے بہت مشکل سی لگتی ہے لیکن پشتو کی گھر میں جو بچے پہتا ہوتا ہے وہ پشتو بولتا ہے وہ کیسے بول رہا ہے کہ آیا یا تو اس کا دماغ بہت تیز ہے لیکن ایسا نہیں ہے وہ سائنس بتا رہی ہے کہ وہ سب ایک جیسے ہیں دماغ سب کے ایک ہی ہیں صرف آئنسٹائن تھا میرے خیال اس کا تین گرام کچھ پتہ نہیں ایک ڈیڑ گرام زیادہ تھا دماغ وہ بھی بیماری کی وجہ سے تھا باقی جو سب کے دماغ ایک جتنے ہیں تو وہ بات یہ ہے کہ وہ سن کے سیکھتا ہے بندہ بندہ کوئی بھی چیز سیکھتا ہے نا تین طریقے ہوتے ہیں لرننگ کے ایک ہوتا ہے دیکھ کے دیکھ کے جو بندہ لرننگ کرتا ہے نا ویجوال لرننگ وہ سب سے زیادہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اچھا اس سے کم امپیکٹ ہوتا ہے جو سن کے ہوتا ہے بندہ یعنی کوئی آپ نے خطرناک قسم کے چیخ سنی نا تو آپ کو بڑے دن تک یاد رہتی ہے لیکن وہی خطرناک قسم کے چیخ اگر آپ نے پڑھی یہ نا بک میں ریڈ کیا ہے اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا تو تین طریقے ہوتے ہیں ایک پڑھ کے ایک سن کے ایک دیکھ کے تو پڑھنے کا امپیکٹ سب سے کم ہے سننے کا امپیکٹ تھوڑا زیادہ ہے اور دیکھنے کا امپیکٹ سب سے زیادہ ہے تو میں آپ کو ایک ویجوال لرننگ کا طریقہ بتاتا ہوں کہ انگریزی آپ کہہ سیکھ سکتے ہیں انگریزی مووی انگریزی میں دیکھیں تین مہینے میں میں گارنٹی کر رہا ہوں اب انگریزی سیکھ جائیں گے اچھا دیکھنے کا ایک چھوٹا سا طریقہ بھی ہے طریقہ بھی یہ دیکھنے کی کہ آپ اس کے سبٹائٹلز آن کر لیں اور جب وہ ایک جملہ بولا نا اس نے تو نیچے لکھا وا جاتا ہے اگر آپ کو وہ جملہ سمجھ میں آ گیا تب تو ٹھیک ہے نہیں سمجھا تو روک دیں اس کو نہیں روک کے اس جملے کو جا کے آپ ٹرانسلیٹ کریں کیونکہ اسٹوری میں انگیج ہوں گے نا آپ سٹوری آپ کو سمجھ میں آئے کی نہیں تو کیسے انگیج ہوں گے سٹوری میں آپ کو انگیج کرنا ہے اپنے آپ کو وہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے کہ اچھا ہے اس کا کیا مطلب ہوا اچھا تھوڑی بہت انگریزی تو ہمیں آتی ہے بھائی سب کو آتی ہے یہ مطلب آئی ایم یہ یو جو کامن ورڈ ہیں وہ تو ہمیں اردو میں use کرتے ہیں کامن جیسے کامن ہے انگریزی کا ورڈ ٹھیک ہے ورڈ بھی انگریزی کا ورڈ ہے تو اتنے سارے انگریزی کے ورڈ ہے پہلے سے آتا ہے بس وہ اس کو جوڑنے کی بات ہے ساری تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں دوبارہ واپس آئیں اس کو دوبارہ چلائیں دوبارہ لکھا واپس آئے پھر ٹرانسلیٹ کریں ایسے یہ صرف پہلی مووی میں آپ کے ساتھ ہوگا کہ آپ کو دو گھنٹے کی مووی شاید چھے گھنٹے میں کمپلیٹ ہوگی صرف پہلی مووی میں ہو گئی اس کے بعد سیکنڈ جب آپ دیکھ رہے ہوں گے اچھا مووی کی بات نہیں ہے کوئی کارٹون دیکھ لیں آپ بہت سارے کارٹون بھی انگریزی کے ہیں ڈیزنی وزنی کے آپ لوگوں کے انٹرویوز دیکھیں جیسے وہ جو روگن کا ایک پوڈکاسٹ ہے وہ بھی انگریزی میں ہوتا ہے آپ وہ دیکھیں ٹھیک ہے مطلب مووی سے اگر آپ کو کئی مسئلہ ہے خاص تو آپ وہ دیکھیں جو روگن کا پوڈکاسٹ ہے وہ تین تین گھنٹے کے پوڈکاسٹ ہے بھائی اور بھرے پڑھے ہیں وہ اور آپ کو اتنی انٹرسٹنگ چیزیں ملیں گے آپ ایسے انگیج ہو جائیں گے اس کے اندر اور اس میں وہ گورے اپنی لائف کی کہانیاں بتا رہے ہوتے ہیں سارے ابھی Elon Musk کو بلائے ہوا تو اس نے وہ انہیں دیکھا بڑا انٹرسٹنگ پوڈکاسٹ تھا پھر وہ نیل ڈیگریس ٹائسن کو اس نے بلائے تھا ایسٹرو فیزیسسٹ ہے وہ سب سے بڑا دنیا ہے تو آپ انگریزی کانٹنٹ یوٹیوب پہ جاتر دیکھیں یا مووی دیکھیں کچھ بھی دیکھیں سبٹائٹل آن کریں اس کو ٹرانسلیٹ کریں دو تین مہینے کی بات ہے انگریزی آپ کے آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ کیسے بول رہے ہیں اچھا ہم آگے چلتے ہیں ذرا کومنٹس میں اچھا حسن شاہ نے اپنا پورٹفولیو بھیجا ہے یہ جو جو لوگ ان کو ہائر کرنا چاہتے ہیں وہ ذرا پورٹفولیو ان کا دیکھ لیں اچھا آزان آسان الفاظ میں ہاؤز وائف کے لئے کوئی آن لائن سکھا دیں جو گھر میں بیٹ کی کما سکیں گھر میں دیکھیں ایک تو انگریزی کی بات ہو گئی نا آپ کا ہی سوال تھا یہ انگریزی والا وہ میں نے اس کا جواب دیا کہ انگریزی سیکھ لیا آپ نے انگریزی سیکھنے کے بعد آپ کے لئے یہ جو ٹیکنالوجی کی پوری دنیا ہے نا ٹیکنالوجی کی پورا جو آپ کا گراؤنڈ ہے یہ آپ کے لئے خالی پڑھا ہوا ہے خواتین کے لئے فری لانسنگ سے بہتر کوئی جواب ہوئی نہیں سکتی کمپیوٹر سائنس سے اچھی کوئی فیلڈ ہوئی نہیں سکتی کمپیوٹر سائنس کے اندر میرے اتنے سارے سٹوڈنٹ ہیں لاسٹ میں نے اپنے پرانے سٹوڈنٹ کے ساتھ پاڈکاسٹ کیا تھا آپ دیکھیں کوئی بھی ان میسیجر جو اپنا بزنس رن کر رہے وہ کیسے وہ گوروں کے ساتھ کر رہے اور ریموٹ بھی اس پہ ہو رہا ہے تو آپ کو کہیں نہ سیکھنے کے لئے باہر جانے کی ضرورت ہے گھر پہ بیٹھے بیٹھے یہ کمپیوٹر کے سامنے آپ بیٹھے اور آپ سیکھتے رہے کمپیوٹر نہیں بھی ہے تو موبائل پہ آپ لیکچر دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر آپ بعد میں لے لیں جب آپ کو ایکچول کام کرنا ہے تو سیکھنے کے لئے نہ آپ کو گھر جانے باہر جانے کی ضرورت ہے نہ آپ کو کام دھوننے کے لئے گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہے نہ آپ کو کام کرنے کے لئے گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہے باہر جانا ہی نہیں ہے آپ کو آپ کو گھر پہ رہ کے کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس سے اچھی تو کوئی جوب ہوئی نہیں سکتی تو آپ اس کورس میں ایڈمیشن لیں چار مہینے کا کورس ہے چار مہینے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھیں دیکھیں دنیا میں اللہ پاک انسان کو کوئی کام سکھا کے بیچتا ہے وہ کام آپ کو پتا کیسے چلے گا آپ کو پتا وہ ایسے چلے گا کہ آپ جب ڈیفرنٹ 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 کام اس کو آپ کو کر کے ٹرائی کرنا پڑے گا جو کام آپ چھے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے تک کر رہے ہیں اور اگر آپ اس میں کھانا پینا بھول جا رہے ہیں اور آپ کوئی بہانہ نہیں کر رہے کوئی نخرے نہیں کر رہے میرے پیٹ میں درد ہے میرے سر میں درد ہے آپ آٹھ گھنٹے بغیر کسی بہانے کے وہ کام خود سے کر رہے ہیں اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اور آپ بیچ میں کھانا پینا بھی اگر بھول جا رہے ہیں سم ٹائم تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کام اللہ تعالی نے آپ کو سکھا کے بھیجائے وہ ہی کام اسی کو اپنے اپنی فیلڈ بنا رہا ہے اسی کو اپنے اپنا پیشن اسی کو اپنے اپنا پروفیشن بنا رہا ہے تو اگر آپ یہ ایکسپلور کرنے کی بات ہے یہ ہر بندے سے ہو نہیں باتا مجھے بہت ٹائم لگا یہ ایکسپلور کرنے میں میں شاید اگر میں آپ کو گنوا ہوں تو کوئی میں نے پچاس ساٹھ یا سو کے قریب ڈیفرنٹ جوبز کی ہیں ابھی کی بات نہیں ہے یہ اسکول کے زمانے کی بات کچھ لوگوں کو تھوڑا جلدی یہ ریالائزیشن ہو جاتی ہے شاید مجھے تھوڑا جلدی ہو گئی تو میں نے اسکول کے زمانے میں بہت ساری ڈیفرنٹ 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 جوبز کی ہیں تو جب جائے گے مجھے پتا چلا کہ اچھا ہے اور پروگرامنگ میں مجھے مزا آ رہا ہے اور ٹیچنگ میں بھی دو چیزیں نگل گیا ہے ٹیچنگ میں بھی مزا آ رہا ہے اور پروگرامنگ میں تو یہ دونوں چیزیں میں نے شروع کرتی اور آپ دیکھیں پچھلے دس سال دو ہزار دس یا بارہ میں میں نے پڑھانا شروع کیا تھا یہ والا یہ والا پڑھانا شروع کیا تھا اس سے پہلے بھی میں پڑھاتا رہا ہوں ہوم ٹیوشنز بغیرہ وہ اپنے یونیورسٹی کے فیلو اس کو پڑھاتا رہا ہوں ساتھ میں جو دوست بغیرہ ان کو پڑھاتا رہا ہوں لیکن پروپر جو میں نے پڑھانا شروع کیا وہ اس کو مجھے دس سال بارہ سال ہو گیا اور سوفٹری ڈیویلپمنٹ کو بھی اتنا ہی سال ہو گیا تو آپ کو سارے کام کرے کے چیک کرنا ہوگا تو یہ جو چار مہینے کا کورس ہے نا یہ چار مہینے لگا کے آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں کہ یار آیا کہ پروگرامنگ میں کوئی میرا انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے ایک پروگرامنگ مشکل کام آسان کام نہیں ہے یہ کوئی آپ کو بے وکوف بنا رہا ہے اگر آپ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ پروگرامنگ سیکھ لے ہو پیسے ہی پیسے مزے ہی مزے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو مسئلہ بہت ہے آسان کام نہیں ہے کوئی بھی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ پروگرامنگ آسان ہے تو وہ میں اس کو بتانا چاہوں گا کہ پروگرامنگ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے تو کیا یہ پرابلم کی بات ہے نہیں میرے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ مجھے ایک ایسا مشکل کام آتا ہے جو کسی کو بہت کم لوگوں کو آتا ہے کسی کو تو نہیں بولوں گا کم لوگوں کو آتا ہے تو مجھے ریپلیس کرنا بڑا مشکل ہے یہ میرا بیریفٹ ہے اگر آسان کام ہوگا تو وہ تو اب میں نہیں کروں گا تو پیچھے دو سو لوگ اور کھڑے ہیں میرے وہ کہیں گے میرے سے کم پیسوں میں کرنے کا تیار ہے میں تو کھل کے ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتا اگر مشکل نہ ہو میرا کام تو آپ اور آپ غور اگر سوچیں نا غور سے تو دنیا میں صرف انہی کاموں کے پیسے ہیں جو مشکل ہیں آسان کام کے کون پیسے دیتا ہے آسان کام کے کیوں پیسے دے گا کوئی مثال کے دور پہ کوئی مجھ سے ایک سٹوڈنٹ کر رہا تھا کہ سر آپ پان کی دوگان کی بڑی اگزیمپل دے رہے ہیں آج کل تو ویل چلو ایک اور اگزیمپل پان کی دوگان کی کہ مثال کے دور پہ اگر میں نے پان کی دوگان کھولی ہے اور اس میں میں نے ایک بندہ رکھا ہے پان لگانے کے لیے مزے آئیں گے اس کو بھی لوگوں کو بھی مزے آئیں گے سیلری اس کو کتنی دوں میں اس نے کہا یار مجھے بیس ہزار پچیس ہزار دے دیں سر آپ کتنا ہی چل رہا ہے آج کل تو پاکستان کے قانون کے مطابق تو وہ میں نے دے دیا اس کو سال کے دور پہ بہت بڑی دوگان ہے بہت اچھی چل رہی ہے اب وہ تھوڑے دن بعد مجھ سے کہتا ہے سر سیلری بڑھا تھا میری بہت ابھی گزارہ نہیں ہوتا بہت ڈبل ہو گیا ہے ڈالر اوپر چل رہی ہے یہ مہنگائی ہو گیا یہ گزارہ نہیں ہوتا تو میں اس کی طرح کیا کر دوں گا میں پانچ ہزار بڑھا دوں گا دس ہزار بڑھا دوں گا بہت زیادہ اس نے کہا نئی سر وہ میرا فلاں کزن ہے وہ تو سوفویر ڈیویلپر ہے وہ تو اسی ہزار پہ لگایا بھی تو آپ ایک کام کریں میری ستر ہزار تو کر دیں تو میں کہوں گا میرے بھائی میرے پیارے دوست ستر ہزار میں آپ کے جیسے تین آئیں گے تین تین شفٹوں میں چلے گی دکان میری اور چوبیس گھنٹے کی ہوگی پھر یہ دکان ٹھیک ہے تو ستر ہزار میں آپ کے جیسے تین آ جائیں گے تو یہ ہوگا میرا جواب لیکن ایک سوفویر ڈیویلپر آپ جا کے سرچ کریں میری باتوں میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے میری باتوں میں جو آ رہا ہے وہ سب سے بڑا بے وکوف ہے جو میری جتنی بھی باتیں ہیں میں بہت لمبی لمبی کرتا ہوں sometime میری جتنی بھی باتیں ہیں سب کو google کرو جا کے verify کرو cross check کرو میں کبھی بھی یہ نہیں بولا کہ میری بات میں آگے کوئی decision لے لوں میری جو باتیں اس کو cross check کرو یہ وہ باتیں میں کر رہا ہوں جو آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے آپ کو پہلے سے یہ باتیں پتا ہے میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا just realize کروا رہا ہوں آپ کو آپ جا کے google کریں کہ software development میں لوگوں کی normal salaries کیا ہیں آپ facebook پہ جائیں جن لوگوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ میں سوفیر ڈیویلپر ان سے میسیج کریں اور ان کو بات کریں ان سے جائے کہ یار وہ کیا پیسے لے رہے ہیں اپنے ایریے میں دوسرے سٹیز میں امریکہ میں کینیڈا میں یورپ میں لوگوں سے پوچھیں کہ یار سوفیر ڈیویلپمنٹ میں کیا سیلری بگنرز کو کیا سیلری دے رہے ہیں وہ ایکسپرٹ کو کیا سیلریز دے رہے ہیں آپ کو خود پتہ چل جائے گا میری باتوں میں آنے کیا آپ کو بالکل ضرور ہے ہی نہیں کبھی بھی نہیں ہے اور پان کی دکانوالے سے پان کی دکانوالے سے بھی جا کے پوچھا کہ یار آپ کو کیا سیلری ملتی ہے تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس کو ستر ادار مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی ہے ہو سکتا ہے مل بھی ریو کہیں لیکن وہ ستر ادار میں پھر اس کو کرنا کیا پڑتا ہوگا یہ بھی پتہ چل جائے گا تو تو یہ ہو گئی بات محمد زہیر شیخ کہ بھائی یہ فیمیلز کو اب ایڈمیشن دلوائیں بیسٹ ان کے لیے ایک ہو سکتا ہے اچھا الیکسا وغیرہ جو سوفٹیئر ہم یوز کریں گے انٹیگریشن کے لیے ان کی کوسٹ اراؤنڈ کتنی ہوگی الیکسا جو ہے نا وہ فری ہے بلکل الیکسا پر جو ایپس ہم بناتے ہیں اس کی کوئی کوسٹ نہیں ہے فیلحال وہ بلکل فری ہے ایون دو کہ اس کے ساتھ جو لیمڈا فنکشن لگتا ہے جو سرور چھوٹا سا اٹیچ ہوتا ہے اس کی بھی کوسٹ الیکسا والے خود بیئر کرتے ہیں آپ کوئی کوسٹ نہیں دینی ہوتی ہے ہاں بس وہ ویریفائی ہوتا ہے آپ بناتے ہیں ڈیویلپ کرتے ہیں جو ڈیویلپر کی کوسٹ ہے وہ ہی آپ کی کوسٹ ہے اگر آپ خود ڈیویلپ ہیں تو وہ آپ کے لیے وہ بھی فری ہے اور جو پھر وہ بنا کے نا پبلش کرنے کے لیے وہ اپرووال پہ پھیجھتے ہیں تو اپرووال پہ وہ اس کو تھوڑا سختی سے پبلش ہو جاتی ہے جن لوگوں کے باس الیکس ہے ان سب لوگوں کے باس وہ available ہو جاتا ہے وہ سب لوگ پھر اس کو use کر پاتے ہیں natural language processing is the abbreviation of NLP yes that is correct natural language processing جو ہے وہ NLP اس کو بولتا ہے short html css والی ویب سائٹ میں اور react والی ویب سائٹ میں difference بتا دیں جی پیارے دوست html css والی ویب سائٹ ہے نا react سے بھی وہ ہی بنتا ہے react سے کوئی دوسری لینگویج میں نہیں بنتا وہ react سے جو produce ہوتا ہے وہ html css ہی produce ہوتا ہے لیکن react چونکہ ایک framework تو نہیں library بھولو اس کو library اصل میں لیکن framework اس sense میں کہ آپ نا ایک frame ہوتا ہے آپ نے شاید وہ دیکھا ہو وہ جو political parties ہاتھ میں وہ لے کے چل رہی ہوتی ہیں ایک stamps ہوتا ہے اس کو وہ رکھتے ہیں دیوار پر اور دیوار پر رکھ کے spray مارتا ہے تو وہ پیچھے چھپ جاتا ہے پورا تو framework kind of that thing اس میں آپ کو نا مہنت کم لگتی ہے time بچتا ہے کم time میں زیادہ آپ کا کام ہو جاتا ہے تو react framework اس لیے use کرتے ہیں کوئی بھی framework اس لیے use کرتے ہیں time بچیں کم time میں زیادہ کام ہو جاتا ہے تو یہ فرق ہے react میں اور simple میں شاہد حسین great teacher thank you so much شاہد interest کیسے develop کیا جائے ماریا مومنہ ہے interest تو کوئی develop شاید کر نہیں سکتا teacher کر سکتا ہے شاید اگر teacher تھوڑا اچھا پڑھا رہا ہے کچھ interesting کر رہا ہے وہ class میں تو میں بھی وہ interest develop کر لے لیکن میں نے جیسے کہ ذکر کیا different different کام نہ آپ کر کے try کریں جس میں آپ کو مزہ آ رہا ہے وہی آپ کا interest آپ ladies کو سکھاتے ہیں جی جی بالکل یہ course male اور female دونوں کی لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ابو بکر what to expect after the course potential buyer of chatbot marketplace and average selling price اچھا یہ اس پہ نا پورا ایک podcast ہوا تھا پچھلے دنوں اسامہ کے ساتھ وہ boxify ایک company ہے chatbot کی company ہے Pakistan origin company ہے وہ اور اس کا جو CEO ہے وہ بائیس سال کا لڑکا ہے اس کے انڈر میں وہ کام کر رہے ہیں اسامہ اور اسامہ جو ہے وہ executive ہے sales and marketing کے executive ہے وہ تو وہ پورا execution وہی کر رہے ہوتے ہیں جو جتنی بھی sales تو ان سے ہم نے بات کی تھی ان سے تھوڑے figures لیے تھے ہم نے وہ آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو بتا جل دے گا well اس course کو کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ بالکل beginner ہیں کوئی بھی بندہ بالکل beginner ہے تو وہ یہ course کرنے کے بعد junior chatbot developer کی post کے لیے apply کر سکے گا پاکستانی software house میں بھی اور جہاں بھی آپ local جو بھی ہیں آپ کے surrounding میں اور اس کے علاوہ freelancing platforms پہ جیسے کہ upwork اور fiverr اس پہ جا کے اپنے جو chatbot کی نا services بیچ سکتا ہے مثال کے دور پہ کوئی doctor ہے اس کو چاہیے کہ مجھے chatbot چاہیے appointment booking کا کہ بھائی میرے نا ایک number ہو اس پہ لوگ message کریں اور وہ message message میں appointment پورا book ہو جائے تو وہ آپ بالکل کر سکتا ہے اس طرح کی چیزیں تو یہ آپ کے freelance شروع ہو جائے گا sir یہ اردو سبٹائٹل لکھا ہوا کیسے آ رہا ہے یہ chatbot آپ کا ہے یا facebook کا فیچر ہے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ لکھا آ رہا ہے وہ facebook شاید خود ہی کر رہا ہے میں نے نہیں کیا کچھ اس میں sir full stack web developer بننے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا full stack web developer تو ابھی تو چیٹ بارٹ کی ڈسکیشن کر رہے ہیں ایک میرا دوسرا کورس بھی چل رہا ہے وہ اب ختم ہونے والے آلموست وہ full stack web ڈیویلپمنٹ اس میں سکھایا جا رہا ہے مرنہ سٹائٹ ٹھیک ہے اس کا بہت سارے لوگ مجھ سے بجھے سار اگلا بیج کا بائے گا اس کی میں کوئی کمیٹمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں یہ پڑھاتا ہوں نا فری ٹائم میں پڑھاتا ہوں اگلا بیج سٹارٹ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا یہ بھی کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہے تو آپ چاہیں تو جو آنگوئنگ بیج اس میں آپ نرول کر سکتے تو کیا کہتے ہیں آپ کو جو تمام پشلی ریکارڈنگ ہے نا وہ پروائیٹ کر دی جائے گی تو آپ کا وہ کام ہو جائے گا اچھا اور وہ چار مہینے کا وہ بھی کورس ہے اس کی بھی فیس یہی ہے سکس تھاؤزن اس کورس کی فیس جو سکس تھاؤزن ہے چار مہینے کی تو پندرہ پندرہ سو پر منت اگر آپ ڈیوائٹ کریں تو بنتے ہیں لیکن ٹوٹل سکس تھاؤزن آپ نے ایک ساتھ پی کرنا ہے کیونکہ فیس بات میں کلیکٹ کرنا بڑا پیئنفل پروسس ہے پھر فرم فیل کرو پھر پتہ نہیں اس کو چیک کرو ویریفائی کرو بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو کوشش کریں آپ ایک ساتھ پی کر دیں جونیر چیٹ بارڈ ڈیویلیپر کی منیمم سیلری کتنی ہے آفر ہو جاتی ہے اچھا جو لاس میں نے اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ کیا تھا نا پاڈکاسٹ اس میں ہمیں ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ یار تیس چالیس ہزار تک مل جاتا ہے جو ہم نے اسامہ کے ساتھ پاڈکاسٹ کیا تھا اس میں بھی انہوں نے بتایا تھا کہ چالیس پچاس ہزار کی آراؤنڈ سیلریز آفر کی جاری ہیں لوکل سارفیس ہاؤز میں تو یہ ہے ابھی تک کا فگر کیا یہ کورس کمپلیٹ کر کے ہم منڈ سٹیک میں کام کر سکتے ہیں نہیں یہ والا کورس کمپلیٹ کر کے نہیں جو میرا منڈ سٹیک والا کورس ہے جو آنگوئنگ چل رہا ہے وہ ختم ہونے والا ہے ایک لاسٹ میرے خیال ہے پندرہ دن رہ گیا اس کے اب تو وہ والا کورس پورا پڑھ لیں آپ تو پھر آپ جونئر ویب ڈیویلپر کی پوسٹ کے لیے اپلائے کرتا دیکھیں میرے جو جو کورسز ہیں جتنے بھی آپ کہہ رہا ہوں گے کہ یہ جونئر چیٹ بورٹ جونئر یہ کیا سیلگا ہے یہ سیلگا ہے میرے جتنے بھی کورسز ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ڈیزائن کیے جائیں بلکل ایپسولوٹ بگنرز کے حساب سے جن کو کچھ بھی نہیں آتا جن کو بے بھی نہیں پتا پروگرامنگ کا ان کے حساب سے اس کو ڈیزائن کیا جائے ٹھیک ہے یہ میٹرک پاس جیسے انہوں نے کہا نا میٹرک پاس نہیں فائیف کلاس کا بچہ جو ہے نا اس کو اس کو میں نے نظر میں رکھتے پہ ڈیزائن کیے کہ فائیف کلاس کا بچہ بھی اگر پڑے نا تو وہ اس کورس کے آخر میں اس کو آ جائے تو وہ بگنر سے لے کے انٹرمیڈیٹ تک بھی لے کر جائے گا آپ کو میرا یہ کورس انٹرمیڈیٹ پہ جب آپ پہنچ جائیں گے تو آپ کو جوب مل جائے گی جونئر لیول کی اور جوب مل گئے تو پھر آپ کے لیے مسئلے سارے حل ہیں سارے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں صرف جب دس لوگوں کے بیچ میں پروفیشنل لوگوں کے بیچ میں کام کریں گے جو پروفیشنل لوگوں کے بیچ شیر ہیں وہ بڑے بڑے شیر اب بڑے بڑے شیروں کے بیچ میں چھوٹا سا بچوکڑا بن کے آپ بیٹھیں گے نا تو آپ بھی ایک ٹائم آئے گا آپ بھی شیر بن جائیں گے ٹھیک ہے پھر آپ کو میری ضرورت نہیں رہی گی آپ جب جوب میں ایک بار انٹر ہو گے ٹریٹ ہے آپ کے لیے ہماری طرف سے شیر سید شاہ اچھا جی چلیں ٹریٹ ہے مجھے نہیں پتا یہ آنگوئنگ کیونکہ میں نام سے نہیں پہچانتا لوگوں کو شکل سے تھوڑا پہچانتا ہوں مجھے نہیں پتا ہی میرے پورس میں انرال ہے سید شاہ یا انرال ہونے والے ہیں یا کیا سین ہے اچھا تو میں تھوڑا سا میں ایک سلائیڈز میں نے بنائی بھی ہیں وہ تو میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں لیکن اس دفعہ اس میں ایک چیز نیو ہے تو ذرا وہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ تو وہی کھلاوا تھا سلمہ جو نیو تھا وہی کھلاوا تھا سکرین پر تو یہ سسپنس تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا اچھا یار یہ کیا ہوا پوری سکرین آ گیا یہ تو یہ کیا ہوا اچھا سکرین تو میں نے شیئر نہیں کیا شیئر سکرین اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ انرول ہوئے بہنی ہے اچھا جی یہ آ گیا جی ہمارے پاس ارڈیفیشل انٹیلیجنس ان چیٹ بارڈ اچھا یار یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے میرا بھی مو دیکھتا رہے اور یہ بھی دیکھتا رہے مجھے میں بھی شاید ایک اور سکرین چاہیے ہوگی ایک اور سکرین مجھے چاہیے ہوگی اگر مجھے یہ کام کرنا ہے اچھا تو وارڈیفیشل انٹیلیجنس سے کیا ہوگا ایسی بات کرتے ہیں ارڈیفیشل انٹیلیجنس ان چیٹ بارڈ کہ یہ اصل میں ہے کیا ارڈیفیشل انٹیلیجنس اصل میں کیا ہے what is AI اچھا AI جو ہے وہ مسنوعی ذہانت ہے یہ تو سب لوگوں کو پتا ہے کہ جو AI ہے وہ مسنوعی ذہانت ہے آپ کیا کرتے ہیں کسی بھی کمپیوٹر کو ٹرین کر دیتے ہیں کہ بھائی وہ بندوں سے بات کریں یا کچھ بھی کریں کوئی چیز دیکھ کے پہچان لیں مثال کے طور پر آپ کیٹ اور ڈاگ میں فرق پہچانتے ہیں تو وہ بھی پہچان لیں تو کیا ہو کہ جو ہے نا جو اے آئی ہے وہ ہے کیا تو تھوڑا سا اس کو اب غور سے سوچیں نا تو جو چیز انسان کو سکھائی جاتی ہے وہی چیز اگر کمپیوٹر کو سکھا دی جائے تو دیڈیز اے آئی اچھا اس کو سکھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ابھی جو جدید طریقہ ہے اے آئی کسی بھی بندے کو سکھانے کا وہ ہے ٹریننگ مشین لرننگ جس کو کہتے ہیں اچھا مشین لرننگ بائید اپنے اس کورس میں ہم خود نہیں کریں گے ہم کریں گے نہیں ہے میں پہلی بتا دروں یہ مشین لرننگ اے آئی مشین لرننگ سے ہی بنتی ہے کہ مشین کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس سے وہ اے آئی تیار ہو جاتی ہے ہماری لیکن ہم نہیں کریں گے اچھا تو ہم ذرا ایک غور کریں کہ ایک انسان کو انسان بائید میں سب سے انٹیلیجنٹ بینگ کہلاتا ہے اس ارت کا اس پلانیٹ ارت میں انسان سے زیادہ انٹیلیجنٹ بینگ ابھی تک دریافت نہیں ہوا ٹھیک ہے چیمپینزی تھوڑا سا ہے لیکن بہت پیچھے ہم سے انٹیلیجنس میں ایک انسان جو ہوتا ہے اس کو کوئی بھی چیز سیکھنے میں کتنا ڈائن گے مثال کی طور پر بولنے کے اگر بات کریں ابھی تو وائس کمپیوٹنگ ہے تو کمپیوٹر کو بولنا سکھانا ہے ہم نے ایک نارمل جو بچہ ہوتا ہے وہ ایک سال کا جب ہو جاتا ہے تو وہ ماما بابا مم یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سنگل سیلیبل والے وہ ڈبل سیلیبل والے الفاظ بولنا شروع کرتا ہے اچھا ایک سال میں اچھا پھر پرابر جملے جو بولتا ہے وہ اور پرابر کہتا ہے کہ بھائی مجھے پانی دے دو مجھے چاہے دے دو اس میں اس کو لگ جاتے ہیں دو سال پر آلموست جو بڑے انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں کیونکہ انسانوں میں بھی کم زیادہ انٹیلیجنس چھوٹی بہت تو کم بہت انٹیلیجنٹ جو ہوتے ہیں وہ شاید دیڑ سال میں کر لیتے ہوں گے تو ہم ذرا کیلپولیٹ کرتے ہیں کہ یہ دیڑ سال میں جو ہے نا وہ کتنے ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں کیوں میرا اچھا آورز ان 1.5 بلکہ اس سے کیوں کریں ہم اس سے کرتے ہیں نا اچھا how many hours in 1.5 year لیکن جادو چل جا بھائی اچھا یہ میں نے سائیلنٹ پہ کیا ہے اس لئے اس نے بولا نہیں لیکن اس نے لکھ کے بتا دیا کہ 13,000 or something hours ہوتے ہیں 1.5 year میں اچھا لیکن میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں یہ 13,000 hour یہ تو وہ پیدا ہونے کے بات کی بات ہے لیکن جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بھی وہ سن رہا ہوتا ہے یہ scientifically proved یہ بات اور وہ سیکھ بھی رہا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ سیکھ رہا ہوتا ہے اور اس وقت جو باتیں اس کے surrounding میں ہو رہی ہوتی ہیں اس کا بڑا گہرا اس پہ اثر پڑتا ہے یہ scientifically proved سوٹے بھی سن رہا ہوتا ہے بچہ دی اور انسان in general سوٹے بھی سن رہا ہوتا ہے تو یہ 24 گھنٹے کی ڈریننگ ہے ٹھیک ہے تو وہ kind of چار پانچ پہینے آپ پیدا ہونے سے پہلے کے لگا لیں اور دو سال آپ پیدا ہونے کے بات کے لگا لیں اور پورے 24 گھنٹے ہیں یہ اچھا آپ کہیں گے سوٹے میں کیسے سن رہا ہوتا ہے یار میں تو نہیں سنتا سوٹے میں سر سنتے ہوں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے دیکھیں اگر آپ سو رہے ہیں کسی نے دروازے پہ دستک دی یا باہر اگر آج کل حالات صحیح نہیں ہے تو فائرنگ وائرنگ ہوتی ہے اگر باہر تو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے یا کسی نے پٹاخے بٹاخے یا کوئی 14 اگست کا ٹائم ہے کسی نے سلنسر نکال کے بائک گزاری تو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے حالانکہ آپ گہری نین میں تھے سو رہے تھے آپ تو اس سے کیا پتا چلا کہ سوتے ہوئے بھی سن رہے تھے جب ہی تو اٹھ رہے ہیں اگر نہیں سنتے تو کیسے اٹھتے تو سوتے ہوئے بھی سن رہے ہوئے ہیں تو ہم اس کو دو سال نہیں لگائیں گے اب ہم لگائیں گے دو سال اور پانچ مہین ہے اور پورے چوبیس گھنٹے کی ٹریننگ ہے یہ ہاں منی آورز ان ٹو این ہاف ایئرز یہ اس نے باتا دیا ٹوانٹی ون تھاؤزن آورز ہی ہے ٹوانٹی ون تھاؤزن آورز تو کمپیوٹر کو ٹرین کرنے میں بھی تھوڑا اتنا ٹائم تو لگے گا اس میں ٹوانٹی تھاؤزن آورز لگ رہے ہیں تو کمپیوٹر تو اتنا انٹیلیجن بھی نہیں ہوتا دمپ ہوتا ہے تو اس میں تو ٹریننگ میں بہت ٹائم لگے گا تو ہم کیا کریں گے اس کورز میں ایک ایک اے آئی کی ایک ٹائپ ہے that is called اے آئی ایز ای سروس اے آئی ایز ای سروس کیا ہوتی ہے کہ یہ جو ٹریننگ والا تکلیف دے عمل ہے بڑا تکلیف دے عمل ہے یہ ٹریننگ ہمیں لگتا ہے نا اے آئی بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے بہت ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ خود ہی ہو رہا ہے آٹومیٹک جیسے موویز میں دکھاتے نا حالان کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اے آئی کو اے آئی کی جو ٹریننگ ہے that is very very painful process اور very very slow process اور سالوں لگتے ہیں اے آئی کو properly train کرنے میں جیسے ہمارے پاس جو گوگل مپ چلتا اس میں اے آئی یوز ہو رہی ہے اس کو train ہونے میں بیس سال لگے ہیں بیس سال ٹریننگ کے بعد آج وہ اتنا accurate ہے کہ وہ آپ کو اچھے طرح سے ابھی بھی پنگے کرتا ہے ابھی بھی گلج مارتا ہے ٹھیک ہے تو صرف بڑی کمپنیز جن کا بجٹ بہت اچھا ہے صرف وہی لوگ کیا کہتے ہیں ٹریننگ کر سکتے ہیں اے آئی کی باقی لوگوں کے لیے یہ پاسیبل نہیں ہے چھوٹی کمپنیز کے لیے یہ تو بلکل بھی پاسیبل نہیں ہے کہ وہ اے آئی کی ٹریننگ درہے اچھا پھر وہ ٹریننگ ایک بار ہوتی ہے تو اس میں پیرامیٹر بھی چینج کرنے پڑتے ہیں جن کا تھوڑا بہت مشین لرننگ کا بیگراؤنڈ ہے ان کو میں بتا رہا ہوں کہ ایک بار اپنے ٹریننگ کی اب وہ ٹریننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ صحیح ہوئی ہے کے نہیں ہوئی اس کو چیک کریں گے جب وہ پتا چلتا ہے یہ صحیح ہوئی نہیں ہے تو دوبارہ چلاؤ تو وہ یہ اگر ٹوانٹی تھاؤزن آورز میں بھی ٹرین ہو جاتا ہے تو ٹوانٹی تھاؤزن آورز میں تھوڑی سی غلطی ہوئی نا تو دوبارہ ٹوانٹی تھاؤزن پھر دوبارہ ٹوانٹی تھاؤزن پھر دوبارہ اتنی کمپیوٹنگ پاور اتنا زیادہ ٹائم ایک چھوٹی کمپنی کیلئے impossible بات ہے تو چھوٹی کمپنی اس تو بھول جائیں کہ وہ کبھی بھی اے آئی کا موڈل اپنے لئے ٹرین کرنے رکھنے ہیں بہت بڑی کمپنیز اور ان کے بار بھی ٹیم ہوتی ہے ریسورسز ہوتی ہیں کمپیوٹنگ پاور ہوتی ہے تو پھر وہ یہ کر پاتا ہے ریسورچ انڈ ڈیویلپمنٹ کا ان کا بجڑ ہوتا ہے اچھا تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہم کیا کریں گے اے آئی ایزا سرویس اس کورس میں استعمال کریں گے اے آئی ایزا سرویس ایسی اے آئی ہوتی ہے جو کسی نے پہلے سے بنا کے رکھی بھی ہے ہم جس اس کو یوز کرتے ہیں اور جو اے آئی جس نے بھی بنا کے رکھی بھی ہے وہ اس کو ایمپروف کرنے کا ریسپونسبل ہوتا ہے اچھا ہم اس کو تھوڑے سے پیسے پی کرتے ہیں ظاہر ہے وہ اتنا مشکل کام کر رہا ہے ہمیں دے رہا کر کے تو تھوڑے سے ہم اس کو پیسے پی کرتے ہیں جب ہم اس کی اے آئی کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ جو تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں وہ بہت کم ہیں اور بہت ریزنیبل ہیں اسی اس کے لیے تو ہم کیا کریں گے اے آئی آز سرویس استعمال کریں گے جو گوگل نے بنائی ہے جس کا نام گوگل نے رکھا ہے ڈائیلوگ فلو اور ایمازون نے بنائی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے الیکسا اسکل کٹ ہم یہ دونوں پلیٹفارم یوز کریں گے دونوں اے آئی آز سرویس کے پلیٹفارمز ہیں آپ اس پہ جا کے جسٹ اپنا کوڈ لکھتے ہیں اور وہ آٹومیٹکلی اس کو سمجھتا ہے ٹھیک ہے اے آئی کی ٹریننگ کی آپ کو ضرورت نہیں بڑھتی اب اگلے پہ آ جاتے ہیں کہ اس اے آئی کا موڈل جو جو بناوا ہے ڈائیلوگ فلو جیسے کہ تو ڈائیلوگ فلو ایک NLP پلیٹفارم ہے ایک چائیڈ بارڈ ڈیویلپمنٹ کا پلیٹفارم ہے یہاں پہ جا کے آپ چائیڈ بارڈ بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ ڈائیلوگز کا فلو بنا سکتے ہیں ڈائیلوگز کا فلو آپ ڈیزائن کرتے ہیں کہ کیسے بندہ بات کرے گا تو کیسے اس کو جواب دینا ہے کیسے ٹریٹ کرنا ہے اچھا تو چائیڈ بارڈ جو ہے ان جینرل ایک ایسے کمپیوٹر ہیں جن سے آپ بول کے بات کرتے ہیں جیسے میرے سامنے جو ابھی کمپیوٹر رکھا گا ہے اس کمپیوٹر میں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کمپیوٹر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کیبورڈ سے ماؤس سے جیسے دیکھیں میں ماؤس کو ہلا رہا ہوں اور ماؤس سے یہ دوسرے ٹیپ پہ کلک کر رہا ہوں تو میں دوسرے پہ جا رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن چائیڈ بارڈ ایک ایسے طرح کے کمپیوٹر ہوتے ہیں جن کو ہم کیا کرتے ہیں جن سے ہم بول کے بات کرتے ہیں جیسے انسانوں سے بات کرتے ہیں اسی طرح اس کمپیوٹر سے بھی بات کرتے ہیں اور وہ آپ کو جواب بھی اسی طرح دیتا ہے جیسے کوئی انسان آپ کو جواب دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ نیچرل لینگویج میں اس سے بات چیت ہوتی ہے ساری اچھا مثال کے طور پر جو ابھی ریسنٹی میں بلکہ شیئر بھی کیا تھا کے الیکٹرک کا وہ چائٹ بارڈ آیا ہے اچھا دیکھو کے الیکٹرک کا چائٹ بارڈ میں چلا کے دکھا یہ میرے پاس ہے ابھی آیا ہے اچھا میں گیا کے ای الیکٹرک اچھا یہ میں اپنا وہ شیئر کر دیتا ہوں اسکرین اپنی شیئر کر دیتا ہوں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اچھا کیسے ہوگی سکرین شیئر یہ سکرین شیئر ہو گئی اچھا دی یہ کے الیکٹرک کا چائٹ بارڈ صحیح ہے یہ آپ سب لوگوں کو آپ کی سکرین پر جو دکھ رہا ہے اس کا یہ نمبر بھی میں نے دکھا دیئے پلس نائن ٹو ثری فور ایٹ اور اس کے پاس زیرو 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 اور ون ون ایٹ یہ اس کا نمبر ہے اس پہ جب میسیج کریں گے نا ہائے تو یہ آپ کو جواب دے گا آٹومیٹک جواب دے گا اور یہ کمپیوٹر جواب دے رہا انسان نہیں دے رہا اچھا یہ اے آئی والا نہیں ہے یہ بغیر اے آئی والا ہے میں جس یہ دیکھیں آپ کو جواب دے گیا اس میں ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں اس نے کیا بولا بلنگ کی شکایت مثال کے دور پہ آپ کو نمبر فور میں نے کہا نمبر فور پریس کرو بلنگ کی شکایت کرنی ہے یا نمبر ٹین پہ ہمارے مراکز ٹھیک ہے یہ تھوڑا سلو جواب دے رہا ہے میں بھی اس پہ ٹریفک بہت زیادہ آگئی ہو کیونکہ اچھا یہ دیکھیں تھوڑا سلو دیا ہے جواب لیکن اس نے دے دیا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نا یہ دو نمبر ریجسٹر ہے میرے ان میں سے کون سے والے پہ آپ کو بلنگ کی شکایت کرنی ہے اچھا تو میں ابھی کرنا نہیں چاہ رہا ورنہ وہ کمپلین ریجسٹر ہو جائے گی پھر مجھے کال کرتے رہیں گے بار در اچھا یا مثال کے طور پہ ہمارے ہمارے زبان کا انتخاب تو میں کہتا ہوں نائن میں اس کو انگلیش کر دیتا ہوں یہ اردو وہ ہے نا بھی اچھا اچھا یہ زیرو دوا میں مین مینیو پہ جانا ہے یہ ہے چیٹ بارڈ لیکن یہ اے آئی والا نہیں ہے نیچرل لینگویج میں اس سے بات نہیں ہو رہی اچھا زبان کا انتخاب نائن فور انگلیش پریس ون تو اب میں اس کو انگلیش میں کرنے لگا ہوں ابھی اردو میں آ رہا تھا ابھی انگلیش میں ہو جائے گا اچھا یہ دیکھو انگلیش میں ہو گیا سارا تو چھوٹے موٹے کام نا سارے اس طرح کے بول کی ہو رہے ہیں بات کر کے ہو رہے ہیں جیسے کہ میں کسی بندے سے بات کر رہا ہوں اچھا فائنڈ اس نمبر ٹین دب آتا ہوں فائنڈ اس view all centers نمبر ٹو تمام سینٹر کی مجھے یہ location بھیج دے گا یہاں پہ اچھا آئی بی سی لکیشنز اور سی ایف سی لکیشنز اچھا دو طرح کی ان کی آفیس ہوتا ہے میں نے کہا آئی بی سی لکیشنز چل ہو گئی یہ تمام ان کی آئی بی سی لکیشنز اس وقت بن قاسم گڈاب ایکس وائی زی جو بھی please enter میں نے کہا ون والا دکھاؤ مجھے آئی بی سی بن قاسم یہ دکھا دو مجھے چیک آؤٹ لوکیشن یہ رہا دیکھو مجھے اس کا کیا بھیج دیا اس نے بن قاسم والے کا نا جو نمبر ون پہ آ رہا تھا اس کا مجھے اس نے لوکیشن بھیج دیا اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور میں اس کو گوگل میپ میں لگا لیتا ہوں گوگل میپ یہ دیکھو میں نے گوگل میپ پہ لگا لیا ٹھیک ہے کیا زبردست چیز ہے مزا آیا ہے کی نہیں آیا اچھا بہتر میں روک دے دا ہوں اس کی سکرین اچھا ہوئی تو صحیح تھا اچھا تھا یہ مزا آیا ہے اس کو دیکھ کے تو تو بھائی کھل میلا کے بات کیے کہ ہم نے دیکھا کہ چیٹ بارٹ کیا چیز ہے چیٹ بارٹ ایک ایسے کمپیوٹر ہے جن سے آپ بول کے بات کرتا ہے سر کیا آپ یوٹیوب پہ بھی لائیو ہے نہیں یوٹیوب پہ میں لائیو نہیں ہوں میں بعد میں یوٹیوب پہ اس کو اپلوڈ کر دوں گا جونیر چیٹ بارٹ ڈیویلپر کو مزید کون سی چیز ہے سیکھنے کی ضرورت ہے سینئر بننے کیلئے کچھ مزید چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ اسی پہ جب کام کریں گے تو آپ کا ہاتھ سیٹ ہو جائے گا اور ظاہر ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سوشل پلیٹ فارم جو ہم اس میں پلیٹ فارم چار کور کریں گے یا پانچ کور کریں گے بہت سارے اور بھی ہیں تو ان پہ بھی آپ ڈیپلائے کریں گے تو وہ سب سیکھ جائیں گے آپ کو اور کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں کوئی اگر ایسی نئی ٹیکنالوجی آگئی مزید تو میں پھر اس سکھا میں ہی سکھاؤں گا پھر وہ آپ کو کیونکہ میں ہی ہوں ابھی تو چیٹ بارٹ تو اور کوئی تو نہیں سکھا رہا میں نے تو نہیں دیکھا اس سے ایڈوانس چیز ہے اگر کوئی سکھا رہا ہو تو آپ خود بھی سیکھیں مجھے بھی بتا ہے میں بھی سیکھوں گا جائے گا اچھا تو یہ تو ہو گئی بھئی بول کے بات ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ چکر کیا ہے ہمیں بول کے بات کرنی ہی کیوں ہے اندہ فرس پلیس کمپیوٹر سے ہمیں بول کے بات کیوں کرنی ہے یہ ایک سوال ہے اس کا جواب یہ کھڑا گا ہے آپ کے بات یہ ہے اس کا جواب کہ کمپیوٹر سے بول کے بات کیوں کرنی ہے یہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے جو یہ پینٹنگ بنی ہوئی ہے نا نندرال فیملی یا جو بھی اس کا پرانونسیشن مجھے نہیں پتا سی نندرال فیملی بھائی وڈ مسٹر وڈ ایک پینٹر ہے بڑے فک مشہور ہے وہ تو انہوں نے یہ پینٹنگ بنائی ہے جس میں انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ نندرال فیملی یہ بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے یہ آگ چلائی بھی بیچ میں اور یہ کچھ get together چل رہا ہے اور یہ باتیں کر رہے ہیں آپس میں کچھ بول رہے ہیں ایک دوسرے سے کچھ کمیونیگیٹ کر رہے ہیں اچھا نندرال فیملی ویسے بائی دیوے کوئی ریال تو چیز نہیں ہے جو پرانے فاؤزلز ملے ہیں جو سائنٹسٹ کو وہ ون ہنڈرڈ تھاؤزن ایئرز پرانے جو فاؤزلز ملے ہیں خوپڑیاں ہڈیاں جو ملی ہیں تو ان کے throat کا structure دیکھ کے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ وہ کچھ بولتے تھے کچھ باتیں کرتے تھے کچھ آوازیں وہ اپنے throat سے نکالتے تھے ٹھیک ہے تو کیونکہ انسان کی نا ہڈڈی کا structure دیکھ کے بہت کچھ بتایا جا سکتا ہے اس کے بارے میں مثال کے طور پر جو back bone structure دیکھ کے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ کیا زندگی میں آپ کبھی horse riding کرتے رہے ہیں یا bike riding کرتے رہے ہیں یہ predict کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس ارہ کو دیکھتے ہوئے کہ اس ارہ میں کیا چیزیں چلتی تھیں تو کافی چیزیں predict ہو جاتی ہیں آپ کا جو اگر یعنی اس tomuk اگر آپ کا سلامت ہے تو اس tomuk کا جو walls ہیں نا اس کو دیکھ کے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کس قسم کی چیزیں کھاتے تھے آپ کے جو skin کے اوپر جو salt وغیرہ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اس سے دیکھ کے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کس ہیریے میں رہتے تھے کیا وہ سمندر کے قریب تھا یا وہ پہاڑی علاقہ تھا یہ بتایا جا سکتا ہے بہت کچھ predict کیا جا سکتا ہے آپ کے اگر بال مل جائیں تو آپ کے بال سے نا یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے کون کون سے vitamin کی deficiency دیا آپ میں کون کون سے calcium calcium کم تھے کیا تھے کافی ساری چیز ہیں ٹھیک ہے BNA تو وہ ایسے بھی کسی بھی چیز سے مل جاتا ہے پھر آپ کی ہڈی کو دیکھ کے اس میں calcium کی quantity اور اس میں carbon تو بڑا ترقی کر گئی ہے science تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی ان کے جو throat ہے نا structure اس کا یہ کچھ بولتے تھے تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان کا بولنے کا جو experience ہے وہ 100,000 years کا experience ہے on other hand یہ جو دوسری site پہ بناواہ رہا ہے this is called kish tablets kish tablets earliest writing consider کیا جاتا ہے to date ابھی تک جو earliest writing ملی ہے انسانوں کو fossils میں سے یا کہیں سے باتا نہیں مہن جو دادوں سے ملی ہے بتا نہیں کہاں سے یا pyramids میں سے ملی ہوگی I'm not sure کہاں سے ملی ہے well تو earliest writing آپ لکھیں گے نا google پہ تو یہی فوٹو آئے گی آپ کے سامنے these are called kish tablets یہ جو ہے کیا ہے 5000 years old just 5000 years old اور یہ ہے 100,000 years old تو difference آپ نے دیکھا کہ لکھنے کا experience بہت کم میں انسانوں کو اور باتیں کرنے کا experience بہت زیادہ ہے اچھا کیا میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں یہ کیا بات ہو گئی ہے بولنے کا experience زیادہ ہے تو کیا پھر computer کو بھی بولنا سکھاتا ہے اچھا اس سے میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں اور بڑی obvious بات ہے کہ میں جتنی تیزی سے بولتا جا رہا ہوں اور آپ کو یہ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کیا میں اتنی تیزی سے لکھ سکتا ہوں یا اگر میں اتنی تیزی سے لکھنا جسٹ ان کیس شروع بھی کر دوں جو کہ impossible ہے تو کیا آپ اتنی تیزی سے پڑھ پائیں گے جتنی تیزی سے آپ سنتے جا رہے ہیں اور سمجھتے جا رہے ہیں no that is impossible تو یہ ایک واضح فرق ہے کہ لکھنے کا experience کیونکہ کم ہے ہمارے ancestor کا experience وہ کم ہے تو اس لیے ہماری لکھنے کی اور پڑھنے کی speed بہت کم ہے بولنے کا experience بہت زیادہ ہے تو ہماری بولنے کی اور سننے کی speed بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک واضح فرق آپ کے سامنے موجود ہے اچھا اب کیا یہ کمپیوٹر میں بھی ایسا ہی ہے کیا یہ کمپیوٹر میں ایسا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں جیسے کہ تھوڑی در پہلے ابھی میں نے سرچ کیا تھا اس کا میں یہ سفائل انٹھا دیتا تاکہ یہ بولے بھی میرے ساتھ سے پہلے دو یہ بول بہی نہیں تو جیسے کہ ابھی تھوڑی در پہلے آپ نے دیکھا میں نے گوگل کھولا اور گوگل میں ایسا دو تین کلک میں نے ہٹ کر دیا تھا پھر میں لکھنے لکھنے پہنے چستی خیل ہوئی میں نے چھوڑو پوچھتے اس سے تو میں نے جلدی سے پوچھا جلدی سے اس میں جواب دیا اچھا میں دوبارہ پوچھتا ہوں who is the president of america right now دیکھیں کتنی تیزے سے جواب دیا اچھا یہ مجھے گوگل کرنے میں کتنا ڈائم لکھتا میں پہلے یہ جو screen ہٹاتا اپنے سامنے سے پھر کھولتا پھر اس پر ٹائپ کرتا پھر انٹر کرتا پھر وہ لوڈ لے کے پھر سامنے آتا اگر میں موبائل phone میں بھی کرتا یہ گام تو پہلے میں screen کا lock کھولتا میں safari یا google chrome جو بھی open کرتا وہ open ہوتا پھر اس میں میں click کرتا ایک بار ٹائپ کرتا پھر enter کرتا کتنے سارے اس میں کیا ہے just یہ side والا button اس میں home button ہٹا دیا آپ کے پاس جو بھی phone آپ کے پاس use کر رہے اس کا home button آپ تھوڑی دیر press کر کے رکھیں گے تو ایک assistant جاگ جائے گا جس میں home button نہیں اس میں side والا button یہ ابھی standard ہو گیا جس home button ہے وہ home button جس میں home button نہیں سائیڈ والا button سائیڈ منٹ کلکولیٹ کرنے کیلئے مجھے پہلے تو ابھی کا ٹائم ڈیکھ نے منٹ ہو رہے پھر میں کلکولیٹ کروں گا پھر میں سائٹ کروں گا اور مجھے ابھی آپ جتنے بھی لوگ یہ session دیکھ رہے ہیں آپ جا کے alarm کی app کھولیں مجھے یاد پڑھتا شاید پچھلے مثال کے طور پہ میں کچھ کوڈ لکھ رہا ہوں اور رات کے دو ڈھائی بزی گئے اب مجھے سخت نیند آرہی ہے اب میں نے سونا بھی ہے نیند بھی لینی چھے گھنٹے کی اچھا تو میں نے یہ دس سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں نے کھولا چھے گھنٹے کا alarm آرہم لگا دیتا ہوں اور وہ میں ایم کی جگہ پی ایم لگا دیا پتہ نہیں نیند میں سمجھ ہی نہیں آیا دماغ بیسی بند ہو گئے جب ہی تو سونا ہے کہ دماغ کام ہی نہیں کر رہا اب میں ایم کی جگہ پتہ نہیں پی ایم لگا دیا وہ بجائی نہیں اب میں سوتا رہ گیا وہ بچارے کا میسیج آرہ ہے کلائنٹ کا کہ بھائی کاؤ 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 میں سوتا رہ گیا پھر اس وقت میں چیٹ بار میں تھانی اس سے بہت پہلے کی بات یہ تو 2016 میں میں چیٹ بار شروع کیا تو پھر میں نے بولا بیس طریقہ کیا اس وقت یہ نیا نیا آیا گوگل اسسٹینڈ تو وہ سیری تو بہت پہلے سیدھا لیکن سیری لوگوں کو پتا نہیں گوگل اسسٹینڈ نے مارکٹنگ اچھے کی تھی لوگوں کو پتا تو میں اس سے سیٹ کیا یہ تو مزہ آگیا تو کیا بات ہے زبردست تو میں وہ دن ہے اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ وہ الارم کی اپ میں نے کھولی تابلیٹ میں بول رہا ہوں آپ دیکھنا چاہ رہے ویریفائی کرنا چاہ رہے کیا واقعی تابلیٹ ہے تو میں اس کو کیا بولوں گا میں یہ پریس کروں گا شو می پکچر آف کش ٹیبلیٹس پھوٹو دیکھا دی اس میں میں کسی اپ کو کھولتا ہوں یہ دیکھو ام نوٹ شور کہ آپ کو دیکھ پا رہا ہے بیگراؤنڈ کی وجہ سے لیکن اس نے مجھے دکھا دیا تو آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ سے باتیں کرتا جا رہا ہوں اور میں ساتھ ساتھ اس سے کمپیوٹنگ بھی لیتا جا رہا ہوں کتنی فاسٹ ہو گی اچھا می بھی کوئنسیڈنس می بھی یہ کیا ہو یہ کوئنسیڈنس ہو ہو تو رہا ہے پروف تو ہو گیا میں نے آپ کر کے دکھا دیا کہ ہاں یار ایسا ہو رہا ہے ابھی یہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں چائٹ بات کہاں سکھا میں بتاتا ہوں کہاں سکھا یہ ذرا کمپیوٹ کرتے ہیں اچھا یہ ایک آثور ہے دیسٹن اے کوٹس اس کی پنچ جیسٹر پیپل have لائف ٹائم ایکسپیرین سوف کنورزیشن جو بچہ پیدا ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہی وہ بولنا شروع کر دیتا ہے ایک دو سال میں اس کے بعد وہ ڈیلی بیسس پہ ایک سروے کے مطابر ڈیلی بیسس پہ ایک نارمل انسان ایک نارمل امریکن پائیف بڑھ بڑھ آ رہا نین میں بھی چپ نہیں ہوتے تو یہی وجہ ہے کیونکہ ہمارے یہ ٹچ اور پنچ جیسٹر کی بورٹ کی ٹائپنگ اس کو تو سو سال بھی پورے نہیں ہوئے یہ تو پچھلے دس پندرہ سالوں کی بیس سال کی پیداوار ہے اور خاص طور پر جو ہمارا میڈل میڈل کلاس کو ضرور ہی نہیں تھی کمپیوٹر کی اس کو کیا کرنا اس کو کوئی سائنٹیفک پرابلم سول کرنی اس کی زندگی چل رہی تھی بہر کمپیوٹر موبائل فون ہوتے تھی ٹپ ٹپ چھوٹے بس نمبر ایسے گھوماتے تھی یا ایسے نمبر ٹک ٹک دباتے تھی فون لگ جاتا تھا وہ کمپیوٹر تو نہیں تھے اس کو میں کمپیوٹر تو نہیں بولتا ہے کمپیوٹر وہ لیکن اس لیویل کا نہیں ہے جنرل پرپس کمپیوٹنگ ہو سکتے فون لگاتا تھے کال کی بات کردی ہو گئے تو 2010 میں جب سمارٹ فون کامن ہونے شروع ہو ہے انڈرویڈ اور آئی فون 2007 میں یہ بھی آگیا تھا تو اس کے بعد لوگوں کو پتا چلا کہ اگر میں 2010 سے کاؤنٹ کروں تو شاید ابھی 12 سال ہو ہے تو 12 سال کے ایکسپیرینس ہے یہ تچ کا اور پنچ کا اور چیزوں کا تو کچھ بھی نہیں ہے voice کا on other hand اس نے لکھا ہے people have lifetime experience of conversation تو جو بندہ آپ اور کریں ذرا whatsapp ہے نا جو whatsapp جو ہے اتنا زیادہ common کیسے ہو گیا whatsapp تو کوئی اتنی اس میں کوئی rocket science تو نہیں اتنا بڑی simple سی تو ہے جو لوگ بتاتے اور میں نے خود بھی جو اور کیا تو مجھے بھی یہی سمجھ آیا بہت simple ہے جب whatsapp نے آیا تو مجھے پتا بھی تھا whatsapp کا مجھے لوگ کہ رہے ہیں کہ whatsapp بتائیں آپ میں نے پھر کھول کے دیکھا google کیا تو انہوں نے کیا login sign up نہیں نانی دادی ہیں ان کے پاس بھی whatsapp ہے ان کو بھی whatsapp use کرنا آتا ہے جو بس میں کنڈکٹر ہے جو بلکل پڑا لکھا نہیں ہے اس کے پاس بھی whatsapp ہے جو چائے کی دکان پر چائے بنا رہے ہے پان کے پر جو پان بیچ رہے ہے چھوٹا چیز بیچ رہے جو بلکل شاید lower middle class سے وہ کہیں نیچے ہے جو daily basis پہ کام کر رہے ہے کہ آج کمائے گا تو کل کھائے گا اس بندے کے پاس بھی whatsapp موجود ہے اور وہ whatsapp use کر رہے ڈیلی basis پہ اس سے جس بندے کو بولنا آتا ہے کوئی بھی ایک زبان دنیا کی اگر اس کو بولنا آتی ہے تو وہ voice application پہ completely adoption اس کی ہو سکتی ہے تو بہت massive پسم کی adoption ہونے والی ہے voice computing کی even دو کہ ابھی whatsapp بھی جو ہے نا یہ voice computing کی طرف جا رہے ہے کہ وہ اس نے مارٹ سے پتہ نہیں کیا جو سلیل کے ساتھ بودکاسٹ last saturday جو ابھی گیا saturday وہ facebook پہ موجود recording youtube پہ بھی منہ ڈال دی تھی تو اب وہ جا کے دیکھیں گے اس میں ہم نے یہ ساری discussion کی تھی کہ کیا ہو رہا ہے کیا developments ہو گئی ہیں وہ میں باتیں یہاں پہ بھی repeat نہیں کروں گا تو اب ہم آگے چلیں گے اچھا تو میبھی یہ coincidence ہو میبھی اس کو دیسٹن کو اور مجھے یہ لگ رہا ہو کہ وائس بہت فاسٹ ہے اور وائس مطلب دیسٹن کا اور میرا یہ خیال ہے کہ کمپیوٹنگ میں اگر کوئی bottleneck ہے تو وہ ہم ہیں کمپیوٹر کمپیوٹر کے پروسیسر بہت تیزی سے کمپیوٹنگ کر سکتے بہت تیزی سے پروسیسنگ کر سکتے ہم اس کو دبائیں گے تو ہوگا ہم دبانے میں ٹائم لگا دیتے ہیں اور انپوٹ دینے میں ٹائم لگتا ہے مثال کے طور پر میں اسے پوچھا کیا who is the president تو مجھے اس کو input دینے کے لئے پہلے lock کھولوں گا پھر سفاری جاؤں گا پھر لکھوں گا پھر لکھوں گا what is the president پھر enter کروں گا تو یہ مجھے ٹائم لگ رہا ہے نا کمپیوٹر تو نہیں سلو رہا ہو تو بٹن دبار رس رس بٹل نیک ہم ہے تو می ہو سکتا ہے صرف ہمیں لگ رہا ہو لیکن ایک اور evidence میں آپ کو دینا چاہوں گا یہ ہے monarch butterfly monarch butterfly بڑی common ہوتی ہے یہ orange color ہوتی ہمارے بھی بڑی common USA میں بھی دیکھنے کو ملتی بڑی common تو یہ اس کا paradox ہے اس کو paradox بول لیں ایک معممہ جو ابھی تک solve نہیں ہو کھا ہے کہ دسمبر کو نا یہ میکسی کو سینٹرل سے fly کرتی ہیں وہ وہ شاید موسم سازگار نہیں رہتا کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ ہوتا ایسا سریعہ تو وہاں سے یہ fly کر جاتی ہیں مائیگریٹ جیسے بہت سارے birds ہوتے مائیگریٹ کرتے پھر اس کے بعد یہ مائیگریٹ کر کے نورت کی طرف چلے جاتے مارچ اور اپریل میں یہ نورت پہنچ جاتے پھر مائے میں جا کے یہ آنٹاریو تک پہنچ جاتے میکسی گلف میں پھر یہاں تک پھر یہ گھوم گیا واپس یہ میکسی میں واپس آ جاتے یعنی سال میں ایک یو ایسے میپ اچھا یہ میکسی کو دکھ رہا ہے آپ کو میپ کے اندر یہ میکسی کو ہے اچھا اور اس میں آنٹاریو کہاں پر ہے پتہ نہیں کہاں پر ہے تو یہ میکسی کو سے اڑکے نورت کی طرف جاتے اس طرف کہیں جاتے ہیں اور اس طرف جا کے یہ پھر دوبارہ واپس آ جاتے اچھا پورا چکر لگتا اس کے اوپر اور یہ کافی زیادہ کافی زیادہ ڈسٹنس ہے کہ 3000 مائلز کا یہ ڈسٹنس کور کرتے ہیں یہ تو کوئی مسئلے کی بات نہیں بہت سارے برڈز ہوتے ہیں لیکن اس میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے جب یہ دسمبر میں فلائی کرتے ہیں تو یہ مچیور ہو جاتے فروری میں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب یہ انٹاریو پہنچتے ہیں تو ان کی دو سے تین جنریشن انٹاریو میں سٹے کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں سے فلائی کرتی رستے میں مر جاتے کیونکہ ان کی جو میکسیمم ایج ہے وہ چار ہفتے ہوتی ہے یا دو مہینے ہوتی ہے چار ہفتے سے لے کے آٹھ ہفتے تک اس کی ایج ہوتی ہے تو ان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ہم کہاں سے فلائی کیے تھے اور ہمیں جانا کہا ہے اور پھر اسی رستے سے یہ یہ بھی ہے کہ ان کو بندے کے برین میں ایک ایسا پارٹ ہوتا ہے جس میں انسیسٹری کا تمام ڈیٹا سیب ہوتا ہے جیسے مثال کے دور پہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے آپ جاتے ہیں کسی جگہ پہ دروازہ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں پہلے بھی دیکھا تھا دروازہ حالانکہ آپ دیکھاؤ لیکن آپ کسی ایسے گاؤں میں آنے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوئے اور آپ کسی دوست کو میسج کرتے ہیں پیچھے سے ہم میں بھی لگانا ہوتا ہے میں اس کو دباتا ہوں بولتا ہوں یار ایک می ہوم ہوم کا میپ لگ جاتا ہے وہ بولنا شروع کر دی کہ بھائی ٹیک لیف ٹیک رائیٹ ساتھ بڑا سائی چل رہا ہے سب کچھ نا یہ وائس کمپیوٹنگ کے ساتھ اچھا تو کیا بول رہا تھا ہاں ہاتھ اس فنومنہ کو دی جا وو کہتا ہے تو کہیں نہ انسان کو بھی اس برین کا جو پارٹ ہو رہے اس میں تمام انسیسٹری کا data سیو ہے وہ گلچ کرتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہوتا میں بھی دروازہ جو آپ دیکھ رہے میں پہلے ہو سکتا آپ کے انسیسٹر میں سے کیونکہ ان کو complete access ہے تو جو انسیسٹر جہاں سے آئے ہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ سے واپس جانا ہے تو یہ بھی ایک ہو رہا ہے چکر تو انسیسٹری کا جو data ہے وہ matter کرتا ہے اگر ان کو access ہے نا اس برین کے اس پارٹ کا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی access ہے لیکن ظاہر ہے ہمیں consciousness کے level پہ access نہیں ہے صحیح ہے آپ imagine کریں کہ جو carpenter کا بیٹا ہوتا ہے وہ carpenter بنانے ہی اس کو ضرورت نہیں ہے اس کے gene میں ہوتا ہے اس کے dna میں یہ چیز شامل ہوتی ہے جو بادشاہ کا بیٹا ہے وہ کہیں پہ بھی پہلے کی بات میں تو اس وقت ہوا بھی نہیں تھا پہلا تو کہیں نہ کہیں میرے dna میں موجود ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی سے بولتا جا رہا ہوں مزے بھی آرہے ہیں مزا کتنے کافی ٹائم ہوگیا مجھے بولتے زیاد ایک گھنٹہ زیاد تو بولتا جا رہا بولتا سے چیز آئی ہے اپی آئی ڈوڈی آئی تو اس کو تارا ایکسپلور کریں وہ ڈائیلوگ فلو اسل میں ڈائیلوگ فلو کا پہلے نام تا اپی آئی ڈوڈی آئی اس وقت اس کو گوگل نے ایکوائر نہیں کیا تھا بعد میں پھر دو چار لڑکے تھے انہوں نے بنایا تھا بعد میں گوگل اس کو ایکوائر کر گیا اس کا نام چینج کر دیا ڈائیلوگ فلو رکھ گیا تو میں نے اس کو ایکسپلور کیا میں نے کہا یہ بڑی اچھی چیز ہے اچھا وہ تو بھول گیا انہوں نے بولا ہوا پتہ نہیں کوئی ہوگا کوئی پروجیکٹ آنے والا وہ بھول گیا تو ایک دن ایسی ہی وہ بات تھوڑی تھی تو کیا کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں دیکھ کہ میں اس کو پکڑ کے بیٹھا ہوئی تو میں اس کو ایکسپلور کر رہا تھا سیکھ رہا تھا یوٹیوب دیکھ رہا تھا ان کی ڈاکیمنٹیشن پڑھ رہا تھا تو میں نے چھوٹا سا ہیلو ورڈ بغیرہ بنایا تو میں نے کام کرتے سکھاتے ہیں سب کو تو میں نے آفسس میں بندہ سیکھتا رہتا ہے ہمیشہ سیکھتا ہے میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوتا ہوں آپ کے بہت ساری باتیں یہاں پر جو آپ کر رہے ہیں اس سے میں سیکھ رہا ہوں آپ کو جب میں پڑھاؤں گا اس چار وینے کے گوش میں تو میں آپ سے بہت کچھ سیکھوں گا پڑھانے کے دوران چیزیں بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے نئی نئی چیزیں تو آتی رہتی ہے یہ تو ختم نہیں ہوتا چیٹ بارڈ کی فیلڈ میں نشا جڑ گیا مجھے کہ نہیں یا رہا اوڑے چیٹ بارڈ ایسے ہوتا ہے نا مطلب جیسے موویز میں دکھاتا ہے بندی کو دیکھا بندی کو دیکھتا ہی فلیٹ ہو گیا تو وہ والا سین نہیں تھا اس کا ایک جینون ریزن بھی ہے وہ ابھی میں آگے ڈسکس کرنے لگا ہوں ایک آپ سے سلام کی حدیث ہے تو وہ حدیث جو تھی اس نے مجھے بجبور کیا کہ میں اس فیلڈ میں ہی رہوں اور میرا انٹرسٹ جو ڈیویلپ ہوا نا وہ ابھی میں اب وہ ڈسکس کریں گے ہم تھوڑی دیر میں بھی کہ وہ کیا حدیث ہے کہ آپ سے سلام نے یہ وائس کمپیوٹنگ کے بارے میں کیا بولا ہے اچھا فلپ کارٹ جیو مارٹ جی جی یہ جیو مارٹ نام ہے اس کا سب لوگوں نے صحیح بتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ آپ تو بڑے انفارمڈ ہیں سب لوگ maybe for vacation they move DNA memory ڈی جاوو دیکھیں آن لائن پڑھانے کا طریقہ بڑا اچھا بھی discover ہوگیا ہے گوگل میٹ پہ class ہوگی یا جس پہ بھی ہوگی آپ سب لوگوں کو access ہوگا کہ آپ lecture کے دوران کسی بھی وقت مایک اپن کریں اپنا اور مایک اپن کر کے اپنا سوال پوچھیں سوال پوچھ سکتے ہیں آپ اپنی screen شیئر کر کے دکھا سکتے ہیں اگر آپ coding میں کئی پہ سٹک ہیں بلکہ میں بائی دہوے ڈالتا بھی رہتا ہوں یوٹیوب پہ آپ میرے یوٹیوب پہ جب جائیں گے تو آپ ماں پہ دیکھیں گے کہ question answers کر کے کچھ ماں پہ videos public ہیں ویسے تو پرائیویڈ شیئر کیا ہوئی ہے پرسنلی سب کو پرائیویڈ میں لیکن کچھ ویڈیوز میں پبک کی تو اس میں کچھ question answers والی ویڈیو تو وہ آپ دیکھیں گے ضرور جاگے اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیسے لوگوں question کا answer کر رہتا ہوں اور کیسے پھر ان کا progress بھی شیئر کرتا ہوں میں کہ اب انہوں نے کیا بنالیا ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کو نظر آتا رہتا ہے تو یہ public ہے سارا کچھ کیا چل رہا ہے میرے پاس courses میں یہ سب public ہے سار سیلانی کے لیے بھی میں نے web development میں apply کیا تھا سیلانی میں ایڈمیشنز مشکل سے ملتے ہیں کیونکہ انسٹیوٹ بہت کم ہے ایک ہی بلکہ کم کیا ہے تو اس میں اتنی زیادہ جگہ نہیں ہے تو ابھی بات چل رہی ہے کچھ لوگوں سے collaboration کی ابھی سیلانی میں ایڈمیشن نہیں ہو پایا جو بہت سارے لوگ ہیں ایڈمیشن نہیں ہو پایا تو یہ ایک ایک ای 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 تو ہاں تو ہر کلاس جیسے ہی کلاس شروع ہوتی ہے کلاس شروع ہوتی ہی سب سے پہلا میرا سوال ہوتا ہے بھائیوں پچھلے کلاس کا جو لیکچر تھا جو میں اس میں کسی سوال ہے تو بتا دیں آپ سوال کا جواب دینے لیے میں آیا کسی ہوں آن لائن ریکارڈن تو کوئی یوٹیوب پہ جا کے دائرک بھی دیکھ سکتا ہے آسل تو لائیو کلاس جو ہوتی ہے آسل جو میں بیٹھا ہوں آکے آن لائن آپ کے پاس لائیو سوال کا جواب دینے لیے بیٹھا ہو لیکچر تو آپ آن لائن دیکھ لیں جا کے بہت بھرا پڑا یوٹیوب پڑھنے کی تو میرا سب سے پہلا سوال ہوتا ہی پھر لیکچر شروع کرتا ہوں لیکچر کے دوران آپ مجھے روک کے پوچھ سکتے ہیں کلاس کے لائس میں پوچھتا ہوں کہ جو میں نے لیکچر دیا اتنا لمبا اس سے مطالب کسی کا کوئی سوال ہے پھر اس کے بعد کلاس ختم ہو گئی ڈسکنیکٹ ہو گیا اب ایک دن کے بعد ہوگی اگلی کلاس تو درمیان میں جو بھی ٹائم آپ کے پاس ہے اس میں ظاہر آپ کو دکھائیں اور جو میرا میرہ ٹارگٹ یہ ہوتا ہے اور جوب ہنٹ کرنے کا سیکرٹ بھی یہ ہے کہ آپ اتنے پورٹفولیو بنا لیں اتنے چھوٹے چھوٹے آپ جو اپنے چیٹ بوٹس یا پروگرام جو بنا کے رکھیں کہ آپ کسی کو دکھائیں وہ کنونس ہو جائے کہ آپ کو آتا ہے اس کو دوسری بات نہ کرنی کو کیوں میں آویلیبل ہوں مجھے سب سے زیادہ کمفرٹ ہے جس میں میں اس پہ کلاس کروں اور ریکارڈنگ آویلیبل کر دوں باقی سب لوگوں کے لئے تو ہاپ فولی آپ اٹینڈ کر پائیں اچھا اب ہم ذرا چلتے ہیں آگے آگے اس کو میں ذرا شیئر بھی کر دوں سکرین اپ یہ آگئی سکرین اچھا یہ آگئی وہ حدیث آپ سب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو ذرا پڑھیں سب لوگ اچھا ابو سعید الخزری narrated that the messenger of Allah said یہ ابو سعید الخزری ایک صحابی تھے انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنے وہ روایت کر رہے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہو سنے کہ by the one in those hands my soul کے قسم اور ذات کی جس کے قبضے میں میری جان the hour will not be established کہ قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی until predators speak to people predators کہتے ہیں درندے کو کہ درندے جب تک انسانوں سے بات نہ کرنے لگ جائے and until the tip of a man's whip whip کہتے ہیں چھڑی کو کہتے ہیں خاص طرح کی چھڑی ہوتی ہے وہ آپ لکھیں گے google پر تو جو انسان کے چھڑی کا جو tip ہے نا and the strap of his sandal speak to him انسان کے جوتی کا تسمہ اور انسان کی چھڑی انسان سے بات نہ کرنے شروع ہو جائے جب تک قیامت نہیں آئے گی and his thigh inform him of what occurred with his family after he left اور انسان کی جو تھائی ہے انسان کی جو تھائی کہتا ہے ران کو انسان کی تھائی اس کو inform کرے گی کہ اس کے جانے کے بعد اس کی family کے ساتھ کیا ہوا ٹھیک ہے اچھا ابھی میرا سلام ہے ان صحابی کو بھی جنہوں نے اس کو سمحال کے رکھا ورنہ آپ اگر آج سے چودہ سو سال پہلے اس حدیث کو سوچے نا آج سے چودہ سو سال پہلے تو بالکل make sense نہیں ہے یہ ٹھیک ہے آج سے چودہ سو سال پہلے اگر آپ کہتے ہیں کہ جوتی کا تسمہ آپ سے بات کرے گا تو لوگ بڑا مزاگ اڑاتے لیکن آپ اس صحابی کا جگرہ چیک کریں کہ ان کو اتنا belief تھا نا اللہ کے نبی کی بات پہ کہ انہوں نے بولا بھائی یہ ہوگا آپ مزاگ اڑا جو بھی کرو یہ بول دیا تو یہ ہوگا ٹھیک ہے تو انہوں نے اس حدیث کو سمحالا اور پھر جو جتنے روایت کرنے والے لوگ ہیں جو بکس لکھنے والے لوگ ہیں ان کا بھی مطلب belief ہے کہ انہوں نے اس چیز کو سمحال کے رکھا اور آج دوہزر بائیس میں ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ بات پرو ہوتی جا رہی ہے نائکی نے دوہزر چھے میں ایک شوز انٹروڈیوز کروایا تھا جو شوز اب جب بھاگتے ہیں نا تو لٹرلی اس میں سپیکر لگے میں بڑے بڑے وہ بولتا ہے کہ بھاگو بھاگو دو کلومیٹر بھاگ گیا ابھی تم سلیم ہو رہے جا رہے ہو تمہاری چربی برن ہوتی جا رہی ہے وہ میں صرف بول بول کے نا آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو میں اچھا ایک آرٹیکل ہے بڑا اچھا کہ ابھی میں وہ آرٹیکل بھول گیا میں وہ شیئر کر دوں گا کسی ڈاکٹر صاحب نے وہ آرٹیکل لکھا ہے آپ بلکہ یہ حدیث میں نے اصل میں وہیں سے کوپی کیے تو میں لکھوں گا نا تو آ جائے گا وہ بڑا اچھا آرٹیکل ہے وہ آپ ضرور پڑھئیے گا ڈاکٹر انجینئر شویب محمد انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے اور انہوں نے لکھا کبھی یہ دوہدار چودہ میں لکھا ہے بہت پرانا آرٹیکل ہے تو آپ اس کو پڑھیں گے بڑا یہ دیکھیں یہ وہ شوز ہے دوہدار چھے میں جو انہوں نے انٹریڈیوز کروایا تھا نائکی والوں نے اس میں سپیکر لگے میں لٹریلی اور مطلب انہوں نے کیا ہے کہ وہ کھیچا ہے ایک تصویر کھیچی ہے کہ شروع میں جب یعنی نائنٹین ہنڈرڈز میں اور ایٹین ہنڈرڈز میں جو علماتیں وہ اس حدیث کو کیا کیسے سمجھتے تھے کہ مطلب ٹاکنگ شوز کو وہ کیا بولتے تھے مثال کے دور پر کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا اس دور کے جب ظاہر ہے یہ چیزیں نہیں تھی اس وقت آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کمپیوٹر سے آپ بات کریں گے تو اس وقت کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا اس کو جو انہوں نے اس کی تعویل کی تھی کہ جی پیس کی بات ہو رہی ہے شاید یہ کہ آپ زمین پر چلتے ہیں تو آپ کا جو شوز ہے آپ کا جو زمین حصل میں وہ تو زمین آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں تو میں بھی شاید اس کی بات ہو رہی ہے تو ڈیفرنٹ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ٹریفک سگنلز کی شاید بات ہو رہی ہے تو وہ ڈیفرنٹ دور میں لوگوں نے اپنی اپنی اقل کے حساب سے اس کو سمجھا کہ کیا ہو رہی ہے لیکن اب شاید ہمیں سب سے کلیر اس کی نا وہ ملتی جا رہی ہے اور میں اس سے کیا سمجھ رہا ہوں میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ جو لکھا ہے نا کہ بندے کی جوتی کا تسمہ اس سے بات کرے گا اس سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہر چیز بات کرے گی صحیح اس سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تسمہ تک بات کرے گا اس کو ایسی بولتے ہیں نا اردو میں کہ آپ کی جوتی کا تسمہ تک آپ سے بات کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جب ساری چیزیں آپ سے بات کریں گی نا تو پھر آئے گی قیامت سے پہلے ایک ٹائم ایسا آئے گا اس سے پہلے قیامت نہیں آسکتی ٹھیک ہے مثال کے طور پر جیسے ابھی بہت ساری دوسری بھی پروفیسیز ہیں جو پوری ہو چکی ہیں تو یہ ہوگا یہ والی جب حدیث میری نظر سے گزری نا تو میں نے کہا کہ بھائی یہی ہے فیوچر کی ٹیکنالوجی حالانکہ اس وقت جو نظر آ رہا تھا ایسا کچھ بھی نہیں رہا ہے لیٹرلی بتا رہا ہوں کہ میرے جو ساتھ دوسرے لوگ تھے ڈیویلپرز جو میرے ساتھ بیٹھ کے کام کرتے تھے وہ اسے کہتے تھے کہ اس وقت گوگل اسسٹینٹ آیا تھا نا نیا تو میں گوگل گوگل کھلتا رہا تھا کہ اوکے گوگل یہ کر دو اوکے گوگل وہ کر دو ٹھیک ہے اب گوگل جاگ جائے گا یہاں بیٹھا تھا گوگل اچھا تو اس کا میں مائک بن کر دوں بھائی دے تو وہ کہتے تھے ایر کیا تو گوگل گوگل کھیلتا رہتا ہے اوکے اپنا ٹائم ضائع کر رہا تھا لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ ہوگا ایک ٹائم آیا گا یہ ساری چیزیں سچ ہونے والی ہیں جو یہ اس پروفیسی میں لکھا ہے ٹھیک ہے کہ پریڈیٹرز بھی بات کریں گے پریڈیٹرز بھی بائی دو ایک ابھی ریسرچ آ گئی ہے کہ وہ پلانٹس انسانوں سے بات کرنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے پریڈیٹرز کو بھی برین انٹرفیس کے ذریعے وہ بات کرنا شروع ہو گئے تو یہ سب ہو رہا ہے اب ہمیں بہت کلیر پکچر ہو چکی ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اچھا کوئی بھی آپ دوستوں کا سوال ہو نا تو آپ وہ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اچھا اب ایک دو سلائیڈز اور رہ گئی ہیں ہماری جو سب سے ایمپورٹنٹ جو چیز ہے سب سے ایمپورٹنٹ جو چیز ہے اچھا یہ دیکھیں چیٹ بوٹ کی جو ٹائم لائن ہے دو ہزار اٹھارہ میں آئی فون والوں نے کلیم کیا ایپل نے کلیم کیا کہ 2.2 بلین آئی فون وہ سیل کر چکے ہیں اور ہنڈرڈ ملین نے صرف آئی فون ٹویل بہنوں نے سیل کیا ہے آئی فون ٹویل ٹو تھاؤزن ایٹین میں آیا تھا تو اس ٹائم کی بات ہے اچھا 2.2 بلین کا مطلب ہے اس میں سیری انسٹالڈ ہے تو 2.2 بلین ایسے فون یہ سیل کر چکے ہیں جس میں ایک وائس اسسٹنٹ یعنی سیریوس میں موجود ہے اچھا یعنی ڈسٹیبیوشن کی بات ہو رہی ہے اتنی بڑی کونٹیٹی میں مارکٹ میں وائس کمپیوٹرز موجود ہے Alexa نے کلیم کیا کہ 100 ملین سپیکرز بیچ چکے ہیں گوگل اسسٹنٹز نے کلیم کیا کہ بھائی 52 ملین 2018 میں انہوں نے بیچا ہے ٹھیک ہے یہ 2018 کے سارے سٹیٹس ہیں جب سب لوگ پبلک کر رہے تھے اچھا پھر Dialogflow کا V2 انٹروڈیوز ہوا ورزن 2 جو کہ پروپر اسٹیبل ورزن تھا Dialogflow کا جو ابھی بھی اسٹیبل ہوئی ہے V3 آ رہا ہے بیٹا میں ابھی تھوڑا گڑ بڑا اسٹی ہونا تو 2018 میں جو ہے یہ کیا ہو گیا ہو گیا اچھا تو 2014 میں انہوں نے ایک وائر کیا تھا اور 2018 میں انہوں نے چار سال لگا گیا اس کو اسٹیبل کر دیا تو یہ سب سے بڑا فریمورگ بن چکا تھا 2018 میں تو یہ چائٹ بارٹ کے نا اس وقت مارکٹ کا ٹرینڈ تھا 2018 تا کیا ابھی تو کسی نے پبلک نہیں کیا تھا 2018 تا کیونہوں نے پبلک کیا تھا ابھی اس کے بعد کوئی ڈیٹا کسی نے شیئر نہیں کیا کیونکہ ایک ریس لگ گئی ہے اس کے بعد سے اور ایمازون اس ریس میں سب سے آگے ہے شاید اور گوگل اسسٹنٹ تھوڑا شاید سیکنڈ نمبر پہ ہے لیکن پلیٹ فارم کو لیتے ہوئے Dialogflow سب سے بیسٹ ہے Dialogflow پہ بناوا چائٹ بارٹ نہ صرف گوگل اسسٹنٹ پہ چلتا ہے بلکہ ویب سائٹ پہ موبائل ایپ پہ سوشل پریٹ فارمز پہ سب جگہ چلتا ہے اور یہ Dialogflow ہم اس پورس میں سیکھیں گے انشاءاللہ ضرور اچھا اب ذرا سا آپ دیکھیں یہ ہیں وہ دیوائسز جو گوگل نے لاؤنج کی بھی ہے یہ ایمازون کی دیوائسز ہیں یہ ایپل کی دیوائسز ہیں اور یہ بھی ایپل کی دیوائسز ہیں یہ وہ ساری دیوائسز ہیں جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے نا کہ انہوں نے کلیم کیا کہ انہوں نے اتنے ملین اتنے ملین بیچ لیا یہ ساری وہ دیوائسز ہیں اچھی خاصی کونٹیٹی ہے اچھی خاصی ویرائٹی ہے یہ سب دیوائسز موجود ہیں اچھا چائٹ بارٹ کہاں کہاں استعمال ہو رہے ہیں بزنسز میں استعمال ہو رہے ہیں پیزا آرڈر کے لیے ہوتل بکنگ کے لیے ٹور پلاننگ کے لیے اپوائنٹمنٹ بوکنگ ایکس بائی زیڈ ہیلت میں استعمال ہو رہے ہیں کہ بھئی سیلف آپ کی جو بھی ڈیزیز ہے آپ اپنی کیفیت بتائیں اپنے سیمٹمز بتائیں وہ آپ کو ڈیزیز چیک کر کے بتا دے گا اس کا آپ کو کیوں اور بتانے کی جیسے ویب ایم ڈی کر کے ایک پلیٹ فارم میں وہ بھی یہی کر رہے ہیں لیکن وہ ویب سائٹ کی صورت میں کر رہے ہیں ٹھیک ہے دو پلیٹ فارمز ہے ڈیزیز جتنی بھی نا سب کی لسپ بنائی بھی ہے اور یہ کہ ڈیزیز یہ بھی بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور بھی ہوں گے اس کے علاوہ یہ یوکے کا اقالبن این اے ایسے ہاں یہ یوکے کا اس کی یو آرل میں بھی یوکے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تمام ڈیزیز سب کچھ انہوں نے لسپ بنائی ہے مثال کے دور پہ میں اس تو بولوں گا نا ملیریا سیمٹمز ٹھیک ہے تو یہ این اے ایسے کا یا ویب ایم ڈی کا کوئی نہ کوئی وہ آ جائے گا این اے ایسے لکھ دیتا ہوں ساتھ میں یہ رہا این اے ایسے اب اب دیکھیں ملیریا اس کے سمٹمز آگے سارے ٹھیک ہے ہاو ٹو آوائٹ ملیریا اب اس کا کیور بھی نیچے انہوں نے کچھ نہ کچھ مینشن کیا وہ ہوگا ابھی بھی سمٹمز ہی بول رہا ہے ٹریٹمنٹ فور ملیریا ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے اس کی اچھا اسی طرح یہ ویب ایم ڈی ہے نا اس کا بھی میں آپ کو ایک دکھا دوں ویب ایم ڈی یہ بھی دونوں یہی کام کر رہے ہیں لیکن یہ دونوں کس میں کر رہے ہیں ویب سائٹ کے فارم میں کر رہے ہیں یہ تو ملیریا کچھ اور کھول دیا ہے اس میں کچھ اور لگ دیتا ہوں میں ڈنگی لگ دیتا ہوں ڈنگی سمٹمز ڈنگی فیور ٹھیک ہے یہ ویب ایم ڈی ڈنگی فیور بتا بیا یہ سمٹمز آ گیا اس کے کہ یہ یہ سمٹمز ہوتا ہے اس کے بعد کیا آ گیا اس کے بعد پریونشن آ گیا ٹھیک ہے اور اگر ہو گیا تو اس کی ٹریٹمنٹ بھی کہیں نہ کہیں آپ نے انہوں نے بتائی ہوئی ہوگی ٹھیک ہے یہ کوئی بھی میڈیسن ہے جیسے میں پیرا سیٹا مول ہے اگر میں یہی سے چیک کرتا ہوں پیرا سیٹا مول کی سپیلنگ یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں کبھی بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے کوئی دوا لیتا ہوں تو میں اس کو یہاں لکھ کے چیک ضرور کر لیتا ہوں کہ یہ کن چیزوں میں یوز ہوتا ہے دات کے درد میں بیک ایچ پہ ہیڈک میں مسل پین میں یہ سب میں استعمال ہوتا ہے ہاو ٹو یوز پیرا سیٹا مول ٹیبلٹس جو جنرل یہ اگزیمپلز ہیں یہاں سے میں دیکھ لیتا ہوں ایک دفعہ کہ مجھے کوئی اس نے سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہ سب یہاں پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ویب سائٹ پہ جو ہو رہی ہے یہ ہیلتھ سیکٹر میں یہ چیٹ بارڈ سے بھی سارے کام ہو سکتے ہیں بندہ بولے گا کہ tell me about paracetamol تو اس نے وہ سارے یوزز اور وہ سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ سب اس کے بتا دینا ہے کہ اچھا ہے یہ یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں ٹھیک ہے ایڈوکیشن سیکٹر میں ہو رہا ہے ریسنٹلی مجھے ریسنٹلی تو نہیں شاید دو تین سال چار سال پہلے ایک مجھے ایپ بنانے کا محبہ ملاتا ہے جو بلال کے نام سے وہ ابھی بھی آئی ایو ایس کے ایپ سٹور میں موجود ہے ایپل کے وہ کیا کرتی تھی بچوں کو قرآن سکھانے کیلئے انہوں نے بنایا تھا تو اس میں آپ بولتے تھے یار read surah فاتحہ ثری ٹائمز یا فور ٹائمز تو وہ پڑھ کے بتاتا تھا تو ایڈوکیشن میں بھی بڑا کام ہو رہا ہے children are already learning from virtual assistants you might have seen viral video of kid asking Alexa math problems ایک viral ہوئی تھی video کہ بچہ جو ہے نا وہ سیری کو بولتا ہے کہ یار 2 پلس 5 کتنا ہوتا ہے اور 2 ٹائمز 8 کتنا ہوتا ہے اور وہ جلدی جلدی اپنا ہومورک کر رہا ہوتا ہے تو چھپ کہ اس کی امی نے ویڈیو بنالی تھی تو بچے پہلے ہی سیکھ رہے ہیں Alexa سے اور Google Assistant سے بچے بہت سیکھ رہے ہیں تو ایڈوکیشن سیکٹر میں بہت بڑا اس کا رول ہو سکتا ہے ہو رہا ہے بلکہ انٹرٹینمنٹ اور یوٹیلیٹی انٹرٹینمنٹ تو آپ دیکھیں کہ وہ تو شروع ہی Google Assistant انٹرٹینمنٹ سے ہوئے ہیں میں ابھی تو اس کا میں نے بند کر دیا ہے میں اس کو کوئی بھی سانگ بولوں گا کہ یہ Google پلے فلا فلا سانگ وہ چلا دی گئی ہے تو Spotify پہ یا SoundCloud پہ تو انٹرٹینمنٹ تو اس میں ہی بلٹن ہے اس وقت جو انڈرویڈ ٹی وی ہے ہمارا Google کا جو نیا 4K انڈرویڈ ٹی وی آیا ہے میں اس کی شکل بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں گوگل ٹی وی انٹر کروں گا تو وہ ہی آئے گا کیونکہ وہ ہی سب سے بھی لیٹسٹ ہے ایمیجز میں گیا یہ بھلا جو ٹی وی ہے نا آپ دیکھیں اس میں ٹی وی چلتے چلتے یہ جو بٹن ہے اس کو آپ پریس کریں گے تو یہ اس میں لگا رہا ہے مائک میں نے بھی یہی والا اپنے پاس لگایا آچھا تو آپ اس کو پریس کر کے کچھ بھی بولیں گے نا آپ کو اس کا جواب دے گا آپ کو بولنا ہے یوٹیوب پہ فلاں ویڈیو لگا دو یوٹیوب پہ ایم کے بھی ایش ڈی چلا دو مثال کے دور پہ یا جو روگن کے پارڈکاسٹ لگا دو یوٹیوب پہ یا نیٹ فلکس کھول کے جو لیٹسٹ ابھی آئی ہے نا جیسے ایکسٹریکشن وہ لگا دو ایکسٹریکشن ابھی آئی تو نہیں آنے والی تو یا کوئی بھی آپ بولنگ جو اور وہ کرے گا سامنے سے تو انٹرٹینمنٹ میں تو یہ وائٹل ہے آپ اچھا ابھی جو اگلا یہ ہے نا یہ اگلی جو سلائیڈ ہے یہ یہ آپ دیکھیں انٹرٹینمنٹ ابھی سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ میٹا ورس ہے سب لوگوں کے لئے میٹا ورس کے اندر وائس جو ہے is gonna primary input output interface imagine کریں آپ کہ آپ میٹا ورس کے اندر موجود ہے technology کی اندر موجود ہے پوری دنیا technology کی آپ کی اردگرد ہے سب کچھ ڈیجیٹل ہے وہاں پہ بھی آپ جا کے بٹن پریس کریں گے آپ یوٹیوب کی ویڈیو اگر میٹا ورس میں دیکھ رہے ہیں یہی ویڈیو آپ میٹا ورس میں کر دیکھ رہے ہیں اور وہاں پہ بھی آپ کو پلے کرنے کے لئے بٹن پریس کرنا پڑے پلے گا تو کیا بیوگوفی کی بات ہے یہ کہ technology ہر طرف ہے بیجیٹل سب بندے گھوم رہے ہیں آواتارز گھوم رہے ہیں اور آپ جو وہ بٹن دبا رہے ہیں تو ایسا ہونے نہیں والا کہ بٹن ہو گیا وہاں پہ وائس ہوگا اردگرد سب جیسے مثال کے طور پر آپ یوٹیوب کی ایک مثال لیں کہ یوٹیوب کی ویڈیو جو ابھی ہم دیکھتے ہیں سکرین کے سامنے بیٹھ کے میٹا ورس میں کیا ہوگا میٹا ورس میں یہ ہوگا کہ ایک ایسے پٹ بناوگا مثال فائٹنگ سین ہے تو ایسے پٹ آپ کے سامنے بناوگا اے آر میں فائٹنگ پٹ اور دو اس میں کریکٹرز لڑ رہے ہوں گے آپس میں اور وہ فائٹ چل رہی ہے پوری اچھا آپ اس پٹ کے سامنے کھڑے ہوگے یہ ہوگی یہ ہوگا یوٹیوب بولیں گے آپ کیا جا کے ٹائپ کریں گے وہاں پر یہ تو بڑی بیوکوفی کی بات ہوگی اگر ایسا کرنا پڑے آپ کو ٹائپ کرنا پڑے تو ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ٹائپ کرنا پڑے وہاں پر میٹا ورس کے اندار یہ چاہے جیئے میں نے جتنے نیچے بتایا نا ڈی چینٹرل لینڈ اور یہ ایک سی اور جو بھی اس میں سب میں ایلٹیمیٹلی voice is gonna be a primary input output interface تو voice کی ایک implementation entertainment میں سب سے بڑی یہ والی ہے اور voice ایسی چیز ہے جو inevitable ہے vital ہے یہ اچھا اب یہ building blocks ہیں dialogue flow میرا خیال ہے یہ ہم آج نہیں کرتے ہیں یہ کیونکہ کافی ہم نے لمبی بات کر لیے اور almost ہمارے دو منٹ رہ گئے ہیں سات بجنے والے تو یہ ہم آج نہیں کرتے یہ ہم پھر ٹیوزنے والی class میں کریں گے dialogue flow کے تین building blocks ہیں جو intent entities اور fulfillment intent کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ کچھ بات کہہ رہا ہے تو اس بات کو intention اس کی سمجھنا ہم کیا کرتے ہیں dialogue flow میں موٹی موٹی دو چار بات بتا دیتا ہوں پھر ہم ختم کرتے ہیں اس کو intent اس کا سمجھنا کہ بندہ بول کیا رہا ہے ٹھیک ہے that is intention تو ہم کیا کرتے ہیں چھوٹے موٹے اس کے ہم تھوڑے سے کیا کر دیتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کیا کہتے ہیں examples بتا دیتے ہیں اگر مثال pizza order بن رہا ہے تو pizza order کرنے کیلئے بندہ بلے گا بندہ بلے آیا ہنگری یا بلے 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 کیا ہو سکتی ہیں جیسے pizza کتنا چاہیے دو تین چار پانچ کتنا چاہیے pizza کی الگ types ہوتی ہیں ٹھیک ہے الگ flavors ہوتے ہیں الگ sizes ہوتے ہیں تو sizes کتنے ہوں گے تین medium large small تو میں entity define کروں گا کہ تین sizes پیزا کے ہو سکتا ہے possibly اور small کے چار پانچ variation بتا دوں گا کہ small کیسے کیسے بولا جا سکتا ہے medium کے چار پانچ variation کے medium کیسے کیسے بولا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور بندہ جب بولے گا کہ I want pizza intention پتہ چل گئی ہمیں تو ساری entities پھر میں ہوتا ہے جو کہ not js پہ ہمارا بنا ہو گا اور بھی کسی پہ بنا ہو سکتا ہے not js کے لاغ fulfillment کے اوپر وہ پورا object مجھے کے اگر آپ سب لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں اور آپ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو اپنا یہ بتا رہو phone number ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ facebook اور linkedin آگیا میرا یہ اسکین کر لیں سب لوگ اسکو اور اسکین کر کے جوائن ہو جائے اچھا یہ میرا number لکھا ہے نا phone number سامنے 0302 2004 480 اور plus 92 بھی لگائیں گے آپ اگر آپ پاکستان سے بائر سے اس میں message کر رہے ہیں تو یہ phone number بھی ہے اور یہ whatsapp پہ بھی ہے تو آپ اس پہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی سوال ہے آپ کو بات پوچھ نہیں ہے یا آپ کوئی business honor ہے آپ کو chat board بنوانا ہے کیونکہ میں ایک business بھی run کر رہا ہوں جو chat board کی services دیتا ہے تو آپ کوئی business honor ہے آپ chat board بنوانا ہے آپ کو اپنے business کے لیے یا آپ کوئی company ہے جو white label کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے آپ میری services حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہی number ہے جس پہ آپ پہلی time اور date اور کتنا amount transfer ہو ہے آپ کا naam یہ ساری چیزیں ایک ساتھ آجاتی ہیں تو screen shot لے لیں گے اور وہ مجھے بھیج دیں گے یہی پہ پرائیوٹ